اس وقت ہمارے درمیان جو دو نوجوان موجود ہیں تو ان نوجوانوں نے تعصف غریبی مجبوری لاچاری اور ان جیسے ہزاروں الفاظ کو کوسو دور چھوڑ دیا ہے کوسو دور چھوڑنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ استقلال 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 کنسیسٹنسی کنسیسٹنسی اور صرف کنسیسٹنسی اس کی وجہ سے آج اللہ نے انہیں وہ کامیابی سے نوازا کہ جس کی اس قوم کو سالہ سال سے انتظار تھا اور ان کی اس کامیابی کے بعد آپ یقین جانیے ملت کے نوجوانوں میں جو بہت پسمردگی کی ایک حالت تھی ناومیدی کی ایک قیفیت تھی اس قیفیت کو ان دونوں میرے بھائیوں نے دور کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور ان کا یہ احسان ملت اسلامیہ کے نوجوان اور آپ اور ہم انشاءاللہ شاید ہی کبھی بھول پائیں گے اللہ ان کے لیے عجر عظیم عطا کرے تو بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ بہت فارمل انٹرویو ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جائے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نو اور سلمان کی وجہ سے آج سوٹ بوٹ پہننے کا بھی موقع ملا ورنہ جلدی ملتا نہیں ہے یہ انٹرویو بازا اب تھا ہم لوگ ٹیلی کاسٹ کریں گے یوٹیوب چینل پر اور بہت جل انشاءاللہ ایش ایکسپریس کا ایک یوٹیوب چینل لانچ ہونے والا ہے اور ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب چینل کا اناؤگرشن ہم انہی دونوں جوانوں کے انٹرویو کو ٹیلی کاسٹ کر کے کریں گے جب بھی کریں گے آپ کو ضرور انفارم کریں گے تو بہرحال یہ بڑا فارمل ایک پروگرام ہے میرا نون صاحب اور سلمان صاحب سے ان سے بہت سارے سوالات کریں گے ان کو اتنا فیملیر کرنے کی کوشش کریں گے میڈیا سے کہ کل اگر یہ آئی بی این سیون اور اینڈی ٹی وی پر بھی جا کے بیٹھے تو انشاءاللہ ان کو بھی پانی پلا دیں گے انکرز کو بھی ہم اسی امید سے بیٹھے ہیں بہرحال نون صاحب سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ مختصران یہ بتائیے کہ آپ اسکول سے لے کر گریڈیوشن تک جو پوری صورتحال رہی آپ کی وہ کیسا سفر رہا آپ تھا اسلام علیکم آپ لوگوں کا آواز آرہی ہے پیری سر سکول میرا جو ہے اور دو میڈیوم سے ہوا ہے برحالی نیشنل اور دو پرائیمری سکول اور برحالی نیشنل اور دو ہائی سکول سے میں نے جو ہے تالیم اکم مل کی تھی اس کے بعد میں نے میڈیوم چینج کیا تھا مولان آزاد کولیج سے جو ہے میں نے پلس ٹینتھ جو ہے ٹویلتھ جو ہے وہ پاس آؤٹ کیا ہے اور اس دوران مجھے تھوڑی مشکل ہوئی اردو میڈیوم سے انگلیش میڈیوم میں switch ہونے میں مجھے تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور میرے والد نے مجھے پہلی بار وہاں پر تھاما سکول کے بعد اگر میں کہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے پہلی بار وہاں پر تھاما میں واپس آگیا میں نے کہا کہ مجھے کافی انگلیش میں دککت آ رہی ہے تو میں اردو میڈیوم سے ہی آگے پڑھائی کروں گا تو والی صاحب نے کہا کہ آپ بٹا اردو تو جانتے ہی ہیں کیوں نہ انگلیش بھی سیکھ لو کیوں نہ انگلیش بھی سیکھ لو تو آپ کو آگے بھی آسانی رہے اور آپ کا جو ہے لرننگ کا مرحل آگے بڑھتا رہے پھر سر میں نے اس کے بعد بی ٹیک کیا ہے فود ٹکنالوجی میں اب یہاں سے میری تھوڑی ڈیفرنٹ راہ ہونی شروع ہو گئی تھی اس لیے کیوں کہ جو میں نے فیلڈ چنی تھی اس وقت ہماری بیچ میں کوئنس کالیج آف ٹکنالوجی سے ہم نے کیا تھا اور انگباد سے ہم صرف تین لڑکے تھے ہماری بیچ میں تو یہاں سے ہی مجھے ایک سٹیٹ کا فیل آنا شروع ہو گیا تھا اور یہاں سے میرا دوستوں کا حلقہ مجھ سے دور ہونا شروع ہو گیا تھا جو میرے کالیج کے دوست تھے میرے ڈگری میں کوئی بھی دوست میرے ساتھ میں نہیں تھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں ابھی سے ٹرین ہو رہا تھا کہ آگے مجھے UPSC کرنا پڑے تو ابھی سے ہی دوستوں سے الگ آپ کو رہنا ہے اس کے بعد میں نے سر جو ہے کوئی آگے پڑھا ہی نہیں کی میں چاہتا تھا کہ انٹرنیشنل بزنس میں ایم بی اے کروں کینیڈا جاؤں وہاں سے پڑھا ہی کر کر راؤں اور جو ہے وہ میں کافی کافی عرصے سے میرے زہن میں وہ تھا مگر خسمت کو کچھ اور منظور تھا اور والی صاحب کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے UPSC جیسا آپشن میرے سامنے رکھا ہے تو اورال میں کہوں گا سر کہ سکول سے لے کے کالج اور ابھی تک کے لرننگ پروسس چل رہا ہے ابھی نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور میں دل سے بات کہوں گا کہ سیکھنے میں بہت مزا آتا ہے اور جو پرسنیلیٹی ہے آپ کی اس میں بہت زیادہ تبدیلی مجھے دیکھنے کو ملی ہے تو ایسی میری جرنی رہی ہے سلمان ہمارے شہر کے بازو پلمری تعلقہ ہے وہاں سے تعلق رکھتے ہیں ابھی آپ نے مشتفہ فاروق صاحب کی زبانی سونا کہ جب انہیں ان کی کامیابی کا سکسس کا کال آیا تو ان کی اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے تو کھیت میں کام کر رہے تھے یہ واقعی دل بھر کر آتا ہے جب سلمان کی اس سرگل کو دیکھتے ہیں سلمان آپ کو بہت بہت استقبال ہے آپ بتائیے کہ کیا آپ کا جو سکول پروسس رہا اسکول سے گرائیجوشن تک تو وہ کیسا رہا کیا آپ نے پہلے سے تائے کر رکھا تھا کہ آپ یو پی سی اگزام دیں گے اسلام علیکم میں پہلے تو ایشیا ایکسپریس کا اور یہاں پر جس نے بھی یہاں پر آرگنائزیشن میں لوگ ہے ان کا شکر گزار ہو کہ انہوں نے مجھے یہاں مطلب دعوت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا میرا اسکولنگ زلہ پریشت اردو ہائی سکول پھولمری سے میں نے کمپلیٹ کیا ہے سیون تک میں نے اردو میڈیم سے پڑھا ہے اس کے بعد میں کچھ فینینشل کنڈیشن کچھ فینینشل پروبلم تھے فیملی میں جس کی وجہ سے اببہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے مدرسے میں مجھے اور میرے بڑے بھائی کو ہمیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تو اس کے بعد میں نے سیون سے آگے تین تک کے میرا جو ایڈیوکیشن ہے وہ علی علانہ اردو ہائی سکول کنج کھیڑا میں میں نے تین تک میرا ایڈیوکیشن کیا اس کے بعد میں 11, 12 بی ایس سی کمپیٹر سائنس پلس کیمیسٹری ایم ایس سی انیلیٹیکل کیمیسٹری میں نے مولانا آزاد کالیج اور انگاباد سے کمپلیٹ کیا جہاں تک سیول سرویسز کا سوال ہے تو یو پی ایس سی یہ نام میں نے گریجویشن کے چھ مہینے بعد سنا تھا کہ اس طریقے سے کا کوئی اگزام ہوتا ہے لیکن جب پتا چلا تو اچھے وقت پہ پتا چلا کہ دیر آیا درست آیا جلدی ہی پتا چل گیا تھا صحیح ٹائم پہ پتا چل گیا تھا تو اس کے بعد یہاں پر ہی اسی ہال میں مجھے پہلی بار پتا چلا تھا یو پی ایس سی کا اگزام کا نام اور اس کے بعد سے میں نے اس اگزام میں کوشش کی کنسسٹنٹلی اس میں بہت اتار چڑھاو آئے لیکن کنسسٹنٹلی جو محنت اس میں لگی اور میرے پیرنٹس کا سپورٹ میرے بھائی بہنوں کا سپورٹ میرے فرینڈ کا سپورٹ میرے ٹیچر کے سپورٹ سے میں اس میں کچھ اپنا کانٹریبیوشن کر پیا جے بتائیے کہ یو پی ایس سی کی تیاری کے طوران جیسے سلوان آپ نے بتایا کہ آپ کو گریجوشن کے بعد پتا چلا آپ نے بھی گیا بی ٹی کے بعد جو ہے تو مطلب ارادہ کیا تو یہ جو ایک ہوا بنا ہوا ہے ایک کھڑا ہوا ہے کہ یو پی ایس سی کے اگر تیاری کرنا ہے تو بچے کو جو ہے تو اس کو فیفت فورت سے تیاری کرتے چلے اس کے دیماغ میں یہ ڈالے کی طرح کو یو پی ایس سی کلیکٹر بننا ہے اور کمیشنر بننا ہے اور پہلے جو اس کی لینگویج کے اوپر اور اس کی انفرمیشن اور اس کی نولیج کے اوپر محنت کرے تو آپ نے آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا لیکن کون سے ایسے ریسورسز آپ نے جب آپ کا ذہن بنا کہ آپ کو یو پی ایس سی کرنا ہے تو اس کے بعد کون سے ریسورسز آپ نے ایسے استعمال کیے جس کے جو آپ کو کام آئے کہ آپ یو پی ایسے میں کامیاب ہو پائے سلوان سب سے پہلے تو یہ ضروری نہیں ہے مطلب جہا ہمارا دونوں کا بھی ریزلٹ یہ درشاہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو یا پہلے سے ہی پلاننگ ہو تو آپ کو اگر بعد میں بھی پتا چلتا ہے تب بھی آپ یو پی ایسے کریک کر سکتے ہو لیکن اگر پہلے پتا رہتا ہے کہ آپ کا گول کلیر ہے اگر آپ کے فیملی میں آپ کو اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے یو پی ایسے کرنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پہلے سے سیٹ ہوتے ہو آپ کا گول سیٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے بی ایسے کیا ایم سی کیمیسٹری سے کیا تو اس کا استعمال مجھے سیول سرویسز میں کم ہوتا ہے اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں بی ای کرتا اور کچھ اچھے سے اسی ٹائپ میں میں سبجیکٹ چنتا تو یہ ایک ایڈوانٹیج مجھے ہوتا اور جو مجھے تین سے چار سال لگے ہے ہو سکتا ہے کہ میں پہلے ایٹرپ میں کالیفائ کر لیتا تھا آپ بھی کائز بات کو مانتے ہیں سر میں کہوں گا کہ میں نے جب تیاری شروع کی تھی اور اورانگ آباد کی مختلف جو مشہور شخصیات ہیں ان سے ملنے کے لیے مہور والی صاحب گئے تھے تو مجھے جو پہلی بات کہی گئی تھی وہ یہی کہی گئی تھی کہ بیٹا آپ تہی کر پا ہوگے کیونکہ آپ نے تین سے تیاری شروع نہیں کی ہے اور میں ایک بات کہوں گا کہ میں ممبئی گیا ممبئی میں بھی میں کچھ لوگوں سے ملا انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی کہ آپ کا نہیں ہو پائے گا لیکن میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دوں گا گورو اگروال ہے جو دوہزار پندرہ UPSC ٹوپر ہے انہوں نے پہلے ایٹی کمٹیٹ کیا ای ایم کمٹیٹ کیا پھر وہ ہونگ کانگ گئے ہونگ کانگ میں دو سال نوکری کی پھر وہ انڈیا واپس آئے پھر انہوں نے UPSC کرنے کا سوچا اور پہلے اٹمپ میں ای پیس نکالا دوسرے اٹمپ میں آل انڈیا ٹاپ کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب انہوں نے تیاری شروع کی اور وہ کلیر کر پائے اب آپ کہیں گے کہ انہوں نے کافی ایلیٹ بیکگراؤنڈ ہے اب جو اس سال جو سیکنڈ رینکر ہے انہوں نے نو سال کورپوریٹ جوب کی ہے ماریڈ ہے چار سال کی بچچی ہے لیکن وہ بھی آل انڈیا سیکنڈ رینک سکور کر پائی تو آپ کو جہاں پہ اگزامپل ملیں گے تینہ داوی کے جنہوں نے جن کے پیرنس نے پہلے سے گرومنگ کی ہے اور کئی ایسے اگزامپل ملیں گے میں اور سلمان خود اس کی جیتی جات کی مثال ہے کہ بینہ کسی بیکگراؤنڈ کے بھی اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم کہیں گے کہ اگر شروع سے اگر آپ کو جیسے ابھی اور انگبہ سے ریزلٹ آ گیا ہے اور پیرنٹس اگر ابھی سے ان کو اس کے دماغ میں ان کی بچوں کے دماغ میں دال سکتے ہیں اور بچے 11 12 سے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں جیسے بی اے اگر لیتے ہیں یا ایسے ہی اگر law کرتے ہیں بی بی ایس کرتے ہیں اور ان کو اپنا آپشنل بھی بناتے ہیں تو پھر ریزلٹ میں تھوڑا سا آسانی سے اور جلدی تھوڑا اچھیب کیا جا سکتا ہے سر اس میں لینگویج جز نو بیریئر زبان کبھی رکاوٹ نہیں ہے ہم اردو میڈیئم سے ہے لاسٹیہ جو تھرڈ رینکر تھا وہ تیلگو میڈیئم سے تھا انسار نے مراتھی میڈیئم سے کلیئر کیا ہے اور انگلیش میڈیم سے بھی کرتے ہیں تو لینگویج کا کبھی کوئی بیریئر نہیں رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مادری زبان میں بچے سے سمجھ پاتے ہیں چیزوں کو لیکن آپ کو اس اگزیم کی حد تک اس لینگویج کو لینا ہے جس میں آپ اچھے سے لکھ سکتے ہیں آپ کو ایکسپریس کرنا ہے مینز میں کیوں کہ نہو پیپرس ہے وہاں پہ آپ کو ایکسپریس کرنا ہے so if you are comfortable in english آپ لیجئے اردو لیجئے زبان کوی خید نہیں ہے اور نہ زبان کبھی کوئی خید بنے گی انشاءاللہ مجھے ایک چیز اور باتیے کہ ایک ایکیڈمی کی تیاری کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی psychological جو کتنا مضبوط ہونا ہے ہوتا ہے لیکن آپ کو نفسیاتی طور پر اور سیکلوجیکلی کیتنا مضبوط ہونا پڑتا ہے آپ کو ڈیفنیٹلی UPSC ایک ایسا اگزام ہے جس میں کلیر کٹ آپ کے سامنے کوئی ریزلٹ نہیں دکھتا کہ ایک سال کے بعد میں ختم ہو جائے گا یا دو سال کے بعد میں ختم ہو جائے گا یا پریلنز دینے کے بعد میں ختم ہو جائے گا یا آپ نے انٹرویو دیا نئی سیلیکشن ہوا پھر سے آپ کو پریلنز دینا ہے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہوگا کے نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اگر آپ کا ڈیسائیڈ ہے کہ کرنا ہے تو آپ کو سائکولوجیکلی اور ایموشنلی بہت سٹرونگ کھڑے رہنا ہوگا آپ کا جو ایم ہے آپ کا جو گول ہے اس کے لیے اور آپ کے جو بھی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے جو بھی پوزیٹیو کانٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی لائف میں اس کو آپ یاد کرنا ہوگا جیسے کہ میں میرے بارے میں بتاؤ کہ جب بھی مجھے کوئی ڈیموٹیویشن ہوتا تھا یا بہت لو فیل ہوتا تھا کبھی پڑھنے کا من نہیں کرتا تھا اس نورمل سب کا من کرتا ہے ایک ٹائم کے بعد میں انسان سیچوریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں میں گھر پر ایک کال کر دیا کرتا تھا اور میں جانبوچ کے پوچھتا تھا کہ امی آپ کیا کر رہے ہیں آج کیا کام گھر پر چل رہا ہے آج کونسی مطلب کونسی فسل لگی ہوئی ہے کھیت میں یہ دو تین کوشن کے آنسر بس پھر اس کے بعد میں میں اپنے پھر سے ٹریک پہ آ جاتا تھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا بیگراؤنڈ جو ہے اگر ہم فنانشلی دیکھے تو میڈل کلاس فیملی سے آتا ہے تو کبھی دورانے ایڈوکیشن ایڈوکیشن حاصل کرنے کے دوران کبھی سلمان یہ لگا کہ آپ کو کہ یار کاش اببہ مجھے زیادہ پیسے بھیجتے اور میں کوئی پائی سٹار ہسٹیل میں رہتا دلی میں جامیا میں بہت اچھے ہسٹیل میں رہتا پرائیویٹ فلائٹ لے کے رہتا تو ٹھیک ہے نوجوان ہے کبھی ایسا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آیا جہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوسرے کلاس میٹ بھی انجوائے کرتے ہوں گے پارٹیز کرتے ہوگے آپ کا بھی دل کہتا ہوگا تو کبھی کوئی ایسا فنانشل ایشو آپ کی ایک ایڈوکیشن کے دوران کبھی کوئی ایسا رکاوات بنا ہے میرا تاریخ امیری نہیں فخیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام دادا کر ملتا مجھے کہتے تھے بیٹا تیسریز جوئن کر لو وہ کہتے تھے کہ جو بھی اس تیاری کے لیے ضروری چیزیں ہیں آپ وہ بالکل کریے اور الحمدللہ شروع میں مجھے زکاة فانڈیشن آف انڈیا میں جب میں رہتا تھا اور ان کا جو پرانا آسٹل تھا تو وہ ایسی ایریا میں تھا جہاں پہ میں رہتا ہوں بالکل اس کا آپسٹ تھا اس وقت مجھے صادق سر کے وہ الفاظ یاد ہے میں نے صادق سر کو فون کر کے کہا تھا صادق سر بہت مشکل ہو رہا ہے اور وہ بات یہ تھی کہ سلمان تو بھی پچھلے دو سال سے میرے ساتھ اس وقت میرا کوئی دوست بھی ساتھ میں نہیں تو اس ہوسٹل میں مہاراشتر سے میں اکیلا بچہ تھا تو مجھے کافی اس وقت مسئلہ آیا میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ اچھے ہوسٹل میں رہوں تو صادق سر مجھے کہتے تھے بیٹا یہ جو اپورچنیٹی ملی ہے جو تم کو کمرشل کاسس میں ابھی اسکولرشپ ملی ہے اس کو استعمال کر لو بس اس کو لوج کی طرح استعمال کرنا ہے ہوسٹل کو آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے آپ کے لیے گورنمنٹ نے بہت اچھا بنگلہ تیار کر رکھا ہے آپ بس اس اگزام کو نکال لیے اس اگزام کو نکال لیا اور بس آپ کو اس بنگلے کو اوکیوپائی کرنا ہے تو فینینشلی الحمدللہ ایسے مسئلہ نہیں رہا خائش ہے آئی خائش ہے تو آنا تے یہ انسان ہے خائش ہے آئی ڈیلی ہے سر ڈیلی میں آپ کیا نہیں دیکھتے ڈیلی میں آپ کو سب چیزیں نظر آئے گی خاص ہو سے تری یونیورسٹیز ہیں وہاں پر سنٹر یونیورسٹیز ہیں ہم دیکھتے تھے ہمارے دپارٹمنٹ کے خریب ہی ایم بی ای کا دپارٹمنٹ ہے سلمان کو میں یہاں دلاؤں گا کہ وہ جو ایم بی کا دپارٹمنٹ ہے وہاں پر گلیمر کافی زیادہ ہے تو وہاں پر کارز میں بچے آتے ہیں اور بالکل آپ کے سٹنڈ کریں گے اور جو بھی گلیمر والی لائف ہے تو ہم اکثر جاتے آتے تھے وہاں پر اور ہم وہاں پیک ایڈیمی میں ہمارا فیمس ہے کہ پورے کیمپس میں جو سب سے خراب حال میں گھوم رہے ہیں چاہے وہ آپ کی لورز پین کے گھوم رہے ہو چاہے ٹی شٹ میں گھوم رہے ہو تو آپ جان لیجے وہ UPSC والے بچے ہیں کیونکہ ایک وقت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کو پتا ہے کہ دو سال نکل جائیں گے اور آپ ان سے اتنے آگے چلے جائیں گے ایسا آپ جو ہے تو جائنٹ لیپ لے لیں گے کہ کوئی میچ نہیں کر پائیں گا تو یہ سب موٹیویشن ہوتے ہیں سر ایک اپنا اسٹڈی کا شیڈول بتا دیجے تاکہ نوجوانوں کو بالن پڑے کہ آپ کا جو 24 آر کا شیڈول تھا وہ آپ کیسے مینٹین کرتے تھے تو میرے پاس دونوں میں نے ایکسپریئنس کیے ہے کہ جب شیڈول نہیں ہوتا ہے تو بہت پرابلم آتی ہے آپ اتنے بڑے ایکزام کو نہیں ہینڈل کر پاؤ گے یہ بہت بڑا برڈن ہے یا بہت بڑی ایک مینجمنٹ ہے جس کو بینہ شیڈول کے آپ نہیں مینج کر سکتے ہو تو دھیرے دھیرے میں نے اس میں گلتیا کر کے سیکھی ہے جو پہلے اور دوسرے ایٹم میں میں نے شیڈول نہیں بنایا تھا لیکن نوبائی مجھ سے اگری کریں گے کہ میں نو بجے روم سے نکلتا تھا اور رات میں ایک بجے روم پر ریٹن آتا تھا نوبائی اور میں ایک ہی روم پر رہتے تھے نوبائی روم پر رہ کر پڑھائی کرتے تھے اور میں لائبرری میں رہ کر پڑھائی کرتا تھا لیکن نو بجے سے ایک بجے کا میرا ٹائم تھا اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھنا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے مجھ سے نہیں ہوتا تھا تو میں نے اپنے حساب سے شیڈول بنایا پہلے اپنے نیچر کو جانو اپنے نیچر کو موڈیفائی مت کرو ٹھیک ہے اس حساب سے آپ شیڈول بناو اس کے بعد میں میں نو بجے سے تو ایک بجے تک کہ میں پڑھائی کرتا تھا ایک بجے پھر ہمارا کھانے کا ٹائم ہوتا تھا اس کے بعد میں نماز ہوتی تھی نماز کے بعد میں پھر ہم دو پیڑ سے پڑھائی کرتے تھے لائبرری میں ہی پاور نیپ لے لیتے تھے ایک پندرہ بیس منٹ کا اسے زیادہ کی ریکوائر ہے تب بھی لے لیتے تھے کیونکہ نیند کو اگر آپ کمپرومائز کرو گے تو آپ کی پڑھائی کمپرومائز ہو جائے گی تو نیند کا آپ شیڈول اٹلیس پورا کمپلیٹ لینا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں اور تھوڑا ٹائم پڑھائی کرتا تھا پھر مغرب کے بعد میں میرا ڈسکشن کا شیڈول ہوتا تھا کہ جو کرنڈ افیر کا ڈسکشن ہے اس کا شیڈول ہوتا تھا اس کے بعد میں کرنڈ افیر کے ڈسکشن کے بعد میں اردو کا شیڈول ہوتا تھا پھر رات میں میں کبھی کبھی کوئی ٹیسریز چھوڑایا کرتا تھا کبھی کوئی ویڈیوز دیکھ لیا کرتا تھا اور کبھی کبھی مطلب من کرتا ہے تو جلدی جا کر سو جایا بھی کرتا تھا لیکن مطلب میرا جو سٹڈی کا شیڈول ہے اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں میں بہت سارے جو لیزی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں بھی بہت میرے جان پر آتا تھا چیزیں کمپلیٹ کرنا تو میں نے اس کو ایسے کمپلیٹ کرنا کا سوچا کہ ایک دن مطلب پانچ دن میں مجھے ایک بک کمپلیٹ کرنی ہے اب چاہے میں جو بھی کروں میں مووی دیکھوں میں کھانا کھانے جاؤ میں دوستوں سے بات کروں لیکن پانچ دن میں وہ میری بک کمپلیٹ ہونی چاہیے چاہے جو بھی ہو چاہے میں ایک دن ایک گھنڈا پڑھوں دوسرے دن بارہ گھنڈے پڑھوں لیکن پانچ دن میں وہ بک کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر پانچ دن میں پہلے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو ریوارڈ دیتا تھا اور میں کچھ کام نہیں کرتا تھا میں سو جاتا تھا نو آپ یہ بتائیے جب آپ ایڈیوکیشن لے رہے تھے آپ کا جو شیڈول تھا وہ شیڈول کیسا تھا جتا کھر پہ آنا جانا یا گھر سے کال آنا ارے ممی نے فون کرنا فلانی شادی ہوگی ہے ولیمہ ہے شادی ہے ریسیپشن ہے جو کچھ بھی ہے دعوت ہے وغیرہ ہوتی تھی تو کہے شیڈول آپ اپنی جو ریگولر شیڈول تھے دن بر کے تو اس میں کیا ان باتوں کو رکھتے تھے آپ ہر سال میں ایک مہینہ وہ بھی ٹین ٹین ڈیز ڈیوائیڈ کر کے پرلیم سے پہلے یا میں ان کے بعد میں ایسے میں گھر پہ آیا جائے کرتا تھا تو سال میں ایک مہینہ میں گھر پہ رہتا تھا کہ میرے گھر میں میں مشہور ہو گیا ہوں نوہ سے دیکھے دلی والا دلی والا یعنی کہ سب جانتے تھے کہ یہ ہاں پہ کم رہتا ہے دلی میں سال میں رہتا ہے والا سے لگ پک روز بات ہوتی تھی اور والد کا مزاج آپ کو پیتا کیسے ہوتا ہے آپ ان سے روز بات نہیں کر سکتے تو والد صاحب سے میری پڑھائی کے دوران پڑھائی یا تیاری کے متعلق جو ہے میری بات ہوتی تھی رشیداروں میں سر ہم کیونکہ میری فیملی نے ہوتی تھی میرے پیرنٹس کی تھرو اور میرے والد بھائیوں کی تھرو ہوتی تھی ایوہ میرے دوستوں سے میں بات نہیں کرتا تھا وہ میرے بھائیوں کی تھرو بات ہوتی تھی جو selected دوست ہے ان سے تھرو جو ہے تو میرے بھائیوں کی تھرو ان سے بھی بات ہو جائے کرتی تھی اور شیڈیول میں میں نے دال رکھا تھا کاللنگ کا ٹائم جو ہوتا تھا وہ effective study کے ٹائم میں ہمیں کبھی calls نہیں لیتے تھے مغرب کے بعد سپیشلی ہم لوگ مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے ریلیکسیشن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس دوران میں گھر پہ فون کر کے والدہ سے بات کر کے بھائیوں سے فون پہ بات کر کے یا کسی خریبی دوست سے فون پہ بات کر کے تو ایسے ہم نے اس کو پیلیج کر رکھا ملکہ نوح اور سلمان نے جتنے اپنے دوست احباب رشدار والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں سب سے کٹ گئے اور سی بیسٹرڈیز پہ توجہ دے بلکہ انہوں نے ہرہاک کودہ کرنے کی کوشش کی اللہ آپ کو موارا کرے سلمان کی ایک منٹی رشتہ داروں کے بارے میں میں خاص طور سے یہ بتانا چاہوں گا لازٹ ٹائم میں جب یہاں سے گیا تھا تو دیڑھ سال پہلے ریٹن گیا تھا یہاں سے اور دیڑھ سال میں میں نے ایک بھی وزٹ گھر پر نہیں دی تو میرے دوست کہتے تھے کہ تجھے گھر پر بھوچ جائیں گے سب تیرے گھر والے تجھے آنے ہی نہیں دیں گے تو آنے کے وقت میں جب میں ریٹن آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تُو بیک پیک کرنا بھول گیا ہے ہم تجھے بیک پیک کر کے دیتے ہیں اور لٹرلی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب اورنگا باد آ جائے گا ہم آن لائن تیری ٹرین کو ٹریک کریں گے اور تیرے کو بتائیں گے کہ تُو اترنا ہے تجھے کیونکہ تُو سفر کرنا بھول گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہ اگر آپ ایک بار ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ کو کچھ کرنا ہے مطلب یہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں کسی کو تب کہتا کہ مجھے پوسٹ لے کر ہی واپس جانا ہے لیکن دل میں تھا میں بتا نہیں سکتا تھا کسی کو کسی کو بتاتا تو شاید کوئی حس دیتا تب لیکن اللہ نے جب لوٹایا تو عزت کے ساتھ واپس لوٹایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان نوجوانوں کو بتائیے کہ کون سے سبجیکٹس اگر کون سے سبجیکٹس کے لئے پلان کر رہا ہے تو کون سے سبجیکٹس پر تو ان کو زیادہ کنسٹریٹ کرنا چاہیے یا بی سے سٹیڈی کی طرف آنا چاہیے ایسے پرٹیکولر سبجیکٹس ایو پیسی میں ایو پیسی کی تیاری میں کچھ سبجیکٹس کافی کام آتے ہیں جنرلی جو اگنور کیے جاتے ہیں ہمارا فوکس انجینیرنگ پر زیادہ ہے اس کی یوٹیلیٹی اپنی جگہ ہے لیکن ان پر بلک سبجیکٹس کے لئے آپ کو کچھ دوسرے سبجیکٹس ہومینٹی سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس وہ زیادے پڑھنے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہسٹری جیوگرفی سوشالوجی پولٹیکل سائنس ایکانومکس یہ ایسے سبجیکٹ پڑھنا ہے اس میں آپ دیکھیں گے سر یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں انجینیرنگ ڈاکٹرز بے شک ایک ملک میں کچھ ایک سکلڈ جو ہے سبجیکٹس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن اگر میں دیکھو خوموں کا جو روخ ہوتا ہے یا دنیا کو جو روخ تائے کرتے ہیں وہ سوشالوجسٹ کرتے ہیں پولٹیکل سائنٹسٹ کرتے ہیں ہسٹورین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پبک ایڈمیسٹریشن سے ریلیٹیڈ لوگ کرتے ہیں تو ہمارا فوکس سکلڈ بیسٹ سکلڈ بیسٹریشن پر زیادہ ہے انسید آف لنگ بیسٹریشن یا آپ دنیا کو دیریکشن دینے کے بجائے آپ بس ایک لیبر بننا چاہ رہے ہیں تو جو سبجیکٹس ہیں ان پر فوکس ہمارا ہونا چاہیے یہی سبجیکٹس پہلے ہونا چاہیے لینگویجز پر میں کاؤں گا آپ کی بہت اچھی کامانونی چاہیے سپیشلی افرام اردو بیگراؤن انگلیش بیگراؤن مراتی آپ کو کافی اچھی آجائے کیونکہ مراتی کی ویڈیوز ہم کو جا کے دلی نی سمجھ میں آئی ہے یہاں پر اردو والا بیگراؤن رہا ہے کافی اور انگلیش سے کام چل جاتا تھا تو وہاں پر اگر ایرپورٹ پر بھی کوئی مراتی بولتا ہوا نظر آ جائے تو دل سے خوشی ہو جاتی تھی یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اورانگباد سے ہے ممبئی سے کہیں سے بھی ہے بس یہ سوچتے تھے کہ بس وہ مراتی ہے مطلب ہمارا بھائی ہے ماشا اللہ تو آپ لالہ پن مراتی شکائج ہے کمپل سریہ ہے سلمان کو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ بتائی ہے آپ نے جب چار پاس سال آپ کا جو جیوکیشن کا گزر کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ بتائی ہے کہ جہاں آپ بہت ٹوٹ گئے تھے سلمان پلیز کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ آپ کو چار پاس سالوں میں گزر جہاں آپ بہت اپنے آپ کو کو کمزور محسوس کر رہے تھے ٹوٹ گئے تھے آپ بلکل دوہزار پندرہ میں جب میرا UPSC نہیں ہوا تھا تو ایکشلی تب میں نے تھوڑی سی محنت کی تھی میں نے تین مہینے پڑھ لیا تھا مجھے نہیں مطلب کیونکہ پہلے تو آدھت نہیں تھی تو میں نے تین مہینے پڑھنے کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد میں میرا ایکسپیکٹیشن بہت ہے UPSC سے لیکن UPSC مشہور ہے انیکسپیکٹیڈ سرپرائز دینے کے لیے تو میرا ریزلٹ نہیں آیا اور میرے جو فرنڈز تھے باقی میں حج کمیٹی آف انڈیا میں تھا وہیں پہ سی ایسٹی سٹیشن ہے اور وہاں سے میں نے جو میرے فرنڈز کالیفائ ہوئے تھے تو میں ان کو ٹرین میں بٹھانے کے لیے گیا تھا وہاں سے میری ٹرین ریورس ہونے والی تھی اور ان کی ٹرین دیلی جا رہی تھی میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پین گفت دیا تھا جو کالیفائ ہوئے تھے اور اس دن لٹرل ہی میں نے بہت رویا ہوا ان کے سامنے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کیونکہ اتنی بڑی ایج میں رونا اور دوستوں کے سامنے بہت دفیکل تھا لیکن میں روک نہیں پا رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ہج کمیٹی والے شاید 24th of August 23 August کو ہوا تھا 24th of August کو وہ نکال دینے والے تھے وہاں سے تو مجھے پتا تھا کہ آپ دوسرے دن گھر جانا ہے میں بہت رویا اس دن اور اس کے بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم محنت کرو آ جاؤ گے تو میں واپس یہاں آیا یہاں آکے میں نے ایمارشپ کے انٹرویوز دیا پھر میں نے ارادہ کر لیا اس کے بعد میں ایمارشپ کے انٹرویوز دیا ٹیچنگ کے انٹرویوز دیا اور چھوٹے چھوٹے انٹرویوز دیا کوچنگ کلاس میں پڑھانے کے لیے انٹرویوز دیا تو میرا کہیں پر سیلیکشن نہیں ہوا تو مجھے اپنے آپ پر شک ہوا کہ کہیں میری ایبیلیٹیز یا میں کچھ کیپیبل نہیں ہوں اس کے بعد میں نے سادک سر سے بات کی اور بھی میرے ٹیچر سے بات کی اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا ایہیف تو پروو مائیسل ایہیف تو پروو مائیسل اور اس کے بعد میں نے گھر سے مانگ کے ایک سال لیا جو دو سال میں کنورٹ ہو گئے لیکن آخر میں ریزلٹ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا کہ کہیں ناکہیں سی ناومید ہی آپ کے اندر آئی ہوگی پھر بابا گئے ممی کا کال آیا ہوں گا تو پھر وہ امید دوبارہ جگی ہوگی ایسا کچھ واقعہ ایک سر ایک چیز خاص طور سے میں نے فارمولا اپنایا تھا اور یہ فائنل ریزلٹ کے ٹائم پہ بھی کہ میں ریزلٹ کے ٹائم پہ گھر پہ نہیں رہتا تھا کیونکہ میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ میں نے دو بار اورانگا باد میں میں ریزلٹ کے ٹائم پہ گھر پر رہا اور دونوں بار میں فیل ہوا اور دو بار میں اسی لیے آپ جو ہے تو اس مرتبہ سے بیزلٹ آیا تو سیکنڈ ہے آپ اورانگا باد آئے جی سر ہالانکہ میں ریزلٹ سے ایک ہفتہ پہلے ہی دلی چلا گیا ہالانکہ مجھے دلی میں کوئی کام نہیں تھا نہ ہی دلی میں مجھے کچھ وہاں پہ کامیٹمنٹس تھے لیکن میں اسی لیے چلا گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے میرے پیرنٹس پریشان دیکھیں گے اور میں نے ایک بار والدہ کو میرے 2015 کے پریلیمز کے ریزلٹ جب آیا تھا اس وقت جب میں نہیں ہوا تھا تو والی صاحب نے مجھے سامال لیا تھا لیکن میرے والدہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ریزلٹ آنا نہیں آنا اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ بس تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور میرے بچے کے چہرے پر مسکرہت نہیں ہے تو والدہ کا وہ جو وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اور پھر وہی میری والدہ ہے کہ جب میں نے ریزلٹ دیکھا اور سب سے پہلے والدہ کو کال کیا تو میری والدہ جہاں نماز پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو میں نے انشارہ دے دیا تھا آج ریزلٹ آنے والا ہے تو وہی والدہ کے آنکھ میں پھر آسو آیا ایک تکلیف والا آسو تھا لیکن وہ خوشی والا آسو تھا اور اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے خیمتی لمحہ میرا جو رہا ہوگا وہی لمحہ رہا ہوگا جب میں نے والدہ کو کال کیا ان کے مو سے دعائیں نکلنے لگے بس آسو نکلنے لگے ماشاء اللہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی نو اور سلمان نے تو یو پی سی میں کامیابی حاصل کی جو در جو لوگ ان کے گھر پر ملنے کے لیے جا رہے تھے ابھی پرسو کی بات ہے بڑی کانفیڈنشل بات ہے لیکن چونکہ اپنی بات ہے تو کہنا چاہیے کہ ارانگباد پولیس کمیشنر اور ارانگباد کلیکٹر دونوں نے ان دونوں نوجوانوں کو پائسٹار ہوتل میں بلا کر ان دونوں کو ہی جو ہے تو ان کے ساتھ لنچ کیا اور ان کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو ملنے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی بھی پوری جو بیس پچیس سال پرانی جو یادے تھی وہ پوری تازہ ہو گئی ہے ان دونوں نے تقریباً دھائی گھنٹے اور انگباد کے پولیس کمیشنر اور ارانگباد کے کلیکٹر سے گفتگو کی ان سے سیکھا کہ سر ہاو ٹو ہینڈل سیٹی اور چونکہ یہ ریوینیو دیپارٹمنٹ میں جانے والے ہیں لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ دوبارہ ریپیٹ جب کریں گے تو یہ کلیکٹر ضرور بنیں گے انشاءاللہ علیہ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا سلمان سے کہ کیا کچھ خاص بات ہوئی نو آپ بتائیے پولیس کمیشنر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کیا خاص بات ہوئی کم از کم چھے سے سات سال سے ہم آزاد کولیج میں ہے اور بازو میں ہی تاج ہوتل ہے تو بہت خواہش ہوتی تھی کبھی کبھی ادھر سے چھتری کے پاس سے دیکھا کرتے تھے تاج کیسی دکھتی ہے بلکل بہت سارے لوگوں نے یہاں سے کیا ہوگا تو پہلی بار تاج میں انٹر ہونے کا موقع ملا اور وہ بھی سلامی کے ساتھ ماشاء اللہ it's a very different kind of experience for me اس کے بعد میں بہت چھٹے چھٹے experience ہوئے وہاں پہ کھانا تھا چمچ سے اور وہ اس سے کاٹ گیا مجھے کھانا ہی نہیں آرہا تھا تو ان لوگ کا ختم ہو جا رہا تھا وہ سب لوگ بھی مطلب ان کو عادت ہو گئی ہے لیکن میرا تو ویسے ہی باقی رہ رہا تھا وہ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے لیکن میں اس ہی میں پریشان تھا کہ وہ چمچ اور چوکو کی لڑائی تھی یہ میرا پہلے experience دوسرا experience ان لوگوں کی personality میں نے observe کی کتنے کام کتنے کمپوزڈ کتنے اچھے ان کے مطلب اٹیکیٹس کتنے اچھے طریقے سے وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں کتنے اچھے سے وہ بات کرتے ہیں کتنے سنسیبل وہ بات کرتے ہیں پوری ریسپونسیبلیٹی کے ساتھ میں وہ بات کرتے ہیں اور جس پرسن سے مل رہے ہیں اس پرسن کی لیول پر آ کے بات کرتے ہیں کہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کمیشنر ہے اور ہم ابھی کالیفائے ہوئے ہیں تو ڈیفرنس انہوں نے کبھی محسوس نہیں ہونے تو بہت لر مطلب انڈرچنگ ایکسپریئنس تھا میرے لیے کیونکہ میرے لیے مجھے تاج ہوتل دیکھنا تھا لیکن ان لوگوں سے سیخنا مجھے پہلے تھا تو ابھی تاج دیکھنا باقی ہے میں نے بہت کچھ سیخا ہے اور یہ ایکسپریئنس میرا رہا ہے it was a very fantastic experience for me آپ کی کیا گفتگو ہوئی پولیس کمیشنر صاحب نے کیا بتایا کہ کیسے اب آپ کو آگے ڈیل کرنا ہے تمام باتوں کو سر کافی قوڈیل تھے اور کلیکٹر سر ہیں سی او زلہ پریشد میڈم اور باقی جتنے بھی افسر تھے کافی practical باتیں انہوں نے بتائی ہمیں خاص طور سے کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ابھی اورنگ آباد کی ہیروز ہو اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ابھی اورنگ آباد کی ہیروز ہو اور آپ اس وقت کو انجوئی کیجئے لیکن اس میں کچھ احتیاط بھی برتنے ضروری ہے تو وہ احتیاط انہوں نے ہمیں بتائے سوشل میڈیا کے استعمال کیسے کرنا ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں خاص طور سے بات کیسی کرنی ہے جیسے ہمارے شارک صاحبے کہا کہ جنرلیسٹ کافی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو کافی احتیاط کرنا ہے بات کرتے وقت کیونکہ آپ کے موں سے الفاظ نکل جائیں گے لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ کیسے الگ طریقے سے بھی ریزونیٹ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے گھما پورا کر پوچھنا اور اپنے مطلب کی بات نکلوا لینا لیکن ہمیں نور صدیقی اور سلمان پٹیل پر انشاءاللہ پورا بروس ہے کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ ہمیشہ اپنی قوم کی ملت کی سرخوروی کیلئے کریں گے ملک کی سرخوروی کیلئے کریں گے انشاءاللہ اور باقے پھر کافی دوسری چیزیں ایڈنیسٹریشن سے ریلیٹڈ زلہ پریشت سی او چوب ایڈم ہیں کیونکہ سلمان کا زلہ پریشت بیکگراؤنڈ ہائی سکول کا تو اس سے ریلیٹڈ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے اس ستیج پہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں وہ لوگ لرن کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ ہم جیسے سٹوڈنٹ جو کہ بلکب فریش سیلیکٹیٹ ہوئے ہیں جن کے باس فریش آئیڈیاز ہیں وہ ہم سے کچھ نئی آئیڈیاز کی دیمان کر رہے تھے اور ہم نے کلیکٹر صاحب سے اورانگا باد کا جو سولیڈ بیس مینجمنٹ کا ایشو ہے اتفاق سے مجھے وہ انٹیو میں پوچھا تھا تو میں نے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا اور سر نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا سلوشن دیا تھا تو میں نے کہا کہ سر میں نے ایسے سے کچھ موڈلز کے نام لیے تھے اور اتفاق سے ہماری کورپریشن نے وہی موڈل اپنایا ہے تو کہا کہ بیٹا اسی لیے تو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہو تو کافی اچھا ہے اور انڈرچنگ ایکسپیرینس رہا انٹرویو جب ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا آڈینس کو بتائیے کہ انٹرویو کے وقت سامنے کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اور اس انٹرویو کے دوران کوئی ایک ایسا کوششن جس نے آپ کو پریشان کر دیا تھا ایمانداری سے بتائیے جی سر انٹرویو پینل جو ہوتا ہے ایوپیسی کا انٹرویو ایوپیسی بحوان میں ہوتا ہے ایوپیسی کی آفیس میں اور جو پینل ہوتا اس میں پانچ ممبرز ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ پیرے پاس بیٹھے ہیں اتنے ہی خریب ایک ممبر بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے اس ادر سایٹ سے ادر سے ادر سے سامنے چیرمن ساب ہوتے ہیں اور وہ آپ کی پرشنالیٹی سے ریلیٹی جتنے بھی ٹریٹس ہیں وہ وہاں پر لینگویج کوئی مانے نہیں رکھتی آپ انگلیش بولیے ہندی بولیے اردو بولیے آپ کے خیالات مانے رکھتے ہیں اور کافی سوالات کیے گئے اس میں ایک سوال جو مجھے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک پینل ممبر نے سوال کیا کہ ممبئی میں اور دلی میں کافی تھییٹرز میں اور ہائی رائز بیلڈنگ میں آنگ لگتی ہے اس کے مطالب کیا کوئی پولیسی ہے آپ اس روم میں دیکھئے ابھی آپ اس روم میں دیکھئے اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ روم فائر سیف ہے وہاں ان کا سوال تھا یہ میرا انٹرویو روم کا سوال ہے اب مسلہ یہ ہے کہ میں دعوت دے کر بولایا گیا ہوں اور میں وہاں پہ انٹرویو دے رہا ہوں اب میں اسی سسٹم کی خامی کیسے نکالو لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے جواب بھی دینا ہے تو میں نے جلدی سے دیکھا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ سینسر لگے ہوئے ہیں سینسر بیسٹ کیا فائر سیفٹی سسٹم ہے تو کیونکہ وہ کافی پلانی بیلڈنگ ہے وہاں پر وہ آویلیبل نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یہاں سر یہاں پہ سینسر بیسٹ فائر سیفٹی سسٹم جو ہے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا میرا دھیان گیا ہے کہ یہاں پہ فائر ایکزٹ نہیں ہے ایک ہی انٹری تھی اور وہی ایکزٹ تھا تو میں نے کہا کہ وہ فائر ایکزٹ بھی یہاں پر نہیں ہے میں نے کہا آپ کے فائر ایکسٹنگویشر لگا ہوا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آرہا اتنا چھوٹا سائز ہے اور سب سے امپورٹن چیز مجھے لگی کہ وہاں پر امرجنسی کانٹیک نمبر نہیں تھا کہ اگر ریزاسٹر کچھ ہو جاتا ہے تو کس کو کال کرنا ہے اگر میں نیا بندہ وہاں پر جاتا ہوں اور مجھے اگر کسی کو کانٹیک کرنا ہے تو میں کس کو کانٹیک کروں تو کافی مجھے لگا کہ میں نے شاید کچھ غلطی بھی کر دی یہ سارے جوابات بھی بتا دیئے اور یہ میرے لئے چلنجنگ سوال رہا ہے سلمان آپ کے دوران انٹریو کو ایک ایسا سوال جس نے آپ کو مجھے ایک قوشن پوچھا تھا کہ آپ ایک دپارٹمنٹ کے ہیڈو اور اس میں ایک آدمی ہے جو بہت ایفیشنٹ ہے لیکن کرپت ہے اور دوسرے دو تین آدمی ہے جو بہت ایفیشنٹ ہے بہت نہیں ایفیشنٹ ہے لیکن ایماندار ہے تو کس کو سیلیک کرو گے تو اب میں نے اس میں سے سیلیک کر لیا مطلب سیلیک کرنے کا انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے سیلیک کر لیا کہ میں جو ایماندار ہے ان کو سیلیک کروں گا اور ان کو ایفیشنٹ ہے انکریز کرنے کے لیے سکل ٹریننگ دوں گا ایکسپوچر دوں گا ان کو دوسرے لوگوں سے ملاوں گا تاکہ ان کی ایفیشنٹ ہے انکریز ہو تو مجھے لگا کہ کام خطا ہو گیا لیکن میں نے تو ایکشلی اصل کوشن پھر شروع کیا اچھا تم ایسے بھی تو کر سکتے ہو کہ جو ایفیشنٹ ہے لیکن کرپٹ ہے تو اس کے اس کے کرپشن کو ختم کر سکتے ہو اور یا تو تم کو مطلب ایسے سمجھو کہ آج کے آج ہی کام کرنا ہے تمہارے پاس option ہی نہیں ہے اب سب سے difficult یہ تھا کہ میں اپنا stand change کروں یا نہ کروں اور مطلب just reply دینا تھا مجھے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیکن مجھے لگا کہ وہ جو کہہ رہے وہ بات بھی صحیح ہے تو میں نے accept کر لیا کہ ہاں میں آپ جو کہہ رہے وہ بھی صحیح ہے مجھے پہلے یاد نہیں آیا میں نے انسلی ایسے انسلی ایکسپ کیا اور ریپلائی دے دیا تو یہ مجھے لگا لیکن کوشن کے بجائے مجھے ایک لیڈی ممبر تھے میرے بازوں میں ان کے ایکسپریشن سے بڑا در لگ رہا تھا کیونکہ وہ بلکل ایسے دیکھے جا رہے تھے اور وہ کوشن سیمپل بھی پوچھ رہے تھے وہ بہت ڈیفیکل لگ رہے تھے لیکن ایڈ دا اینڈ وہ خوش ہو گئے تھے مجھ سے نہیں ویسے آپ سمارٹ بھی لگ رہے ہیں گوزین اسی ڈریس میں گئے ہوگی بہرحال UPSC کامیابی کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سب سے زیادہ اگر خوشی ہوتی ہوگی تو وہ والدین کو ہوتی ہے اور میں سلمان کے والد سے تو واقف نہیں تھا لیکن میں نور کے والد صاحب کو کافی عرصوں سے عرصے سے جانتا ہوں میں روزنامہ ایش ایکس پیس میں بطور ایڈٹر انچیف جب سے کام کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مہترم شویب صدیقی صاحب تقریباً آج سے پانچ سال پہلے میرے خیال میں اکٹوبر دوہزار بارہ یا تیرہ کی کچھ بات ہے میرے دفتر میں ہی بیٹھ کر آفیس میں ہی بیٹھ کے کابش فانڈیشن کی بنیادی کوئی میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم ایسی کوئی فانڈیشن شروع کرنے جا رہے ہیں میں نے دیکھا میرا تو کوئی خاص تجربہ نہیں ہے یہاں پر کافی تجربہکار لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نے ایک چیز بہت کین لیا اوبزرف کیا شویب صاحب کے تعلق سے یا ایک عام بات ہے کہ ہم بہت زیادی ایکسپیکٹیشن ملت کے نوجوانوں سے لگاتے ہیں کہ ملت کے نوجوانوں نے یہ کرنی چاہیے ملت کے نوجوانوں نے وہ کرنا چاہیے مسلمان یہ نہیں کرتے مسلم نوجوان وہ نہیں کرتے ہم خود کیا کرتے ہیں یہ ہم نے کبھی اعتصاب نہیں کیا کبھی اپنا انٹرسپیکشن نہیں کیا لیکن شویب صدیقی صاحب ایک واحد ایسے سرپرست مجھے نظر آئے کہ جنہوں نے کام دوسروں سے زیادہ اپنے گھر سے سٹارٹ کیا اپنے گھر سے سٹارٹ کیا انہوں نے ملت کے نوجوانوں کو کلیکٹر کمیشنر بنانے کے لیے پہلے اپنے بچوں کو کلیکٹر اور کمیشنر بنانے کوشش کی تو زوردار تعلیوں سے شویب صدیقی صاحب کو استقبال کیجئے اور میں مائیک شویب صاحب کے پاس پہنچانے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ شویب صاحب کے پاس مائیک پہنچائیے کاوش فانڈیشن سے پہلے سے آپ نے ٹائے کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو سیویل سرویزز میں بھیجیں گے السلام علیکم تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی خوبولیت مجھے نہ صلیق علتے جا ہے نہ مجھے شعور نماز ہے یہ اللہ کا شکر رحصہ نے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بھروسہ کیا اور کوشش کی کہ اسے کبھی نہ امید نہ ہونے دوں اور اس نے جو محنت اور مستقل عزاجی سے میری لاج رکھی ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں شویب صاحب کو یہ ایسا واقعہ بتائیے نا آڈینس کو کہا کہ کسی دن آپ نے نو کو عام خاص سے پکڑ کر لایا تھا چل بہت کھیل لیا کہ آج آپ پڑھنے کے لیے پلیس ایسا واقعہ تو نہیں ہے لیکن جب یہ کالیج جادہ تھا تو اس وقت میں کافی اس کی نگرانی کرتا تھا کہ یہ وقت پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے اسکول کے زمانے تک تو اکثر یہ سب چیزیں اتنی نظرانداز کی جا سکتی ہے لیکن میری کوشش یہ رہی تھی کہ کالیج کے زمانے میں جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو میں کبھی کبھی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کالیج جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے کیونکہ وہ عمر ہی ایسی رہتی تھی جہاں بہکنے یا بگڑنے کا اندازہ رہتا ہے تو میں کافی عرصے تک یہ دیکھتا رہا اس کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ الحمدللہ یہ صحیح رہاں پہ جا رہا ہے اس کے بعد سے میں نے اس کو پوری طرح سے آزادی دی تھی کہ جس فیلڈ میں جائے اس میں لیکن مکمل طور کے اوپر نہیں ہم نے خود دیکھے کہ آپ کی جو مستقل مزاجی رہی نو کے ساتھ کہ آپ مجھے باز آبتا ہے جب کبھی بھی کاویش فانڈیشن کی کوئی پریس نے اٹھوٹی کوئی خبر ہوتی تو آپ مجھے فون کرتے میں فون اگر نہیں اٹھاتا تو آپ مجھے میسیج کرتے رات میں بارہ ساڑھے بارہ بجے اب میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ جس دن نو کا ریزلٹ تھا مطلب کل ریزلٹ آنے والا ہے میں سفر میں تھا تو شویب صاحب کا مجھے رات تقریباً ساڑھے بارہ یا ایک بجے کے خریب فون آیا کہ شارق بھائی وہ کل نو کا ریزلٹ ہے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے کامیاب کرے بلکر تو میں نے جب بھی دعا کیا تھا تو یہ تڑپ تھی اور یہ شویب صدیخی صاحب نے بتایا کہ ایک ایج ہونے کے بعد ہمارے اپنے بچوں پر ہم کو رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ چونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا یہ بڑی بے تکلوف محفیل ہے جسٹ گفتگو ہے تو کل ہم نے کیا کیے کہ نو سے متعلق جو ہے میں سلمان کی ذکر پر بعد میں ہوں گا پہلے نو کا معاملہ ختم کرتے چیپٹر میں نے سوچا یار UPSC ٹاپر UPSC پاسورٹ کر لیا ہے لیکن انہوں نے کہیں تو کچھ ایسا کر رہا ہوں گا اپنے ایجوکیشن کے دوران کے کسی کو مارا ہوں گا کسی کو تھپڑ مارا ہوں گا کبھی ان کو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر نے کلاس کے باہر کھڑے کیا ہوگا ہومورک نہیں کیا ہوگا لیکن اللہ کا احسان ہے کہ نو سے متعلق ہمیشہ پوزیٹو فیڈبیک رہا تو یہ ایک بڑی خوشائین بات ہے کہ اگر ہمارے اندر پہلے سے ہی یہ جراسی موجود ہو کہ ہمیں زندگی میں سنجید کی اصلاحات کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں پہلے سے ہی تربیت کرنی کی بھی اس کی ضرورت ہے میں ہمارے دوسرے ساتھی نوجوان سلمان پٹیل کی طرف آنے جا رہا ہوں کھیتوں کے واقعات کافی سنے ہو گیا کبھی گیرگوٹ مارنا کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا سچی سچی بتاؤں نہیں آپ کے بھائی یہاں موجود ہیں سعید پٹیل صاحب یہاں موجود ہیں میں سعید بھائی کو مائک دینی کیلئے ریکویسٹ کروں گا کہ سعید بھائی کو یہ ایسا واقعہ آپ باتائیے سلمان سے مرتالیخ کے واقعہ آپ نے سلمان کو کھیت میں ٹائم پاس کرتے ہوئے کبھی پکڑے گئے نہیں ٹائم پاس کرتے ہوئے تو نہیں لیکن جب بھی بھی مطلب اپنا ممبئی پونا سے جو بھی کلاسز کر کے آتا تھا تو مطلب فوراں آتے ہی مطلب وہ کھیت کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگ جاتا تھا ایسا اس کا کچھ اٹیٹویڈ نہیں رہا کہ میں بڑے شہر سے ممبئی پونا دلی سے پڑھ کر آ رہا ہوں اور کھیت میں کام کروں گا مطلب لوگ تو ایسے بولتے ہی رہتے تھے کہ اتنا دن سے آپ پڑھ رہے ہو اس سے بیٹا رہے کہ آپ جاوب کر لو نگیٹو لوگ جو بہت رہتے ہیں سماج میں جیادہ ٹائم آگر ہو گیا پڑھائی کے لیے تو مطلب بہت پیچھے کھجنے کے لیے ایک نگیٹوی کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ اتنے دن سے پڑھ رہے ہو آپ کا کچھ ہاتھ بٹاو آپ کے ماباپ خیت میں کام کرتے ہیں ایسا واقعہ باتا ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ اور لڑائی ہونے کے بات پھر والد صاحب بہت پیٹتے تھے کس کو آپ کو کین کو دونوں کو دونوں کو کڑتے ہی نو تھے اور پیٹے آپ بھی آتے تھے نہیں نہیں اب یہوں کیسے چھوٹے بڑے تھے تقریباً مطلب کنٹینیو لڑائی چلتے رہتی تھے ایک ساہے مطلب کپڑے بھی اگر ایک جیسے لیے تو بھی لڑائی ہوتی تھے ایک جیسے نہیں ہونا مطلب بچپن سے میرا یہ تھا کہ اب گھر میں کوئی بڑا مطلب اببہ تو کام پہ رہتے تھے تو بھئیہ جو کام کرتے تھے مجھے وہی کرنا ہوتا تھا وہ کھرکیٹ کھیل رہے تو مجھے کھرکیٹ کھیلنا ہوتا تھا لیکن ان کا ایک جیسےٹلی اپوزیٹ ریاکشن ہوتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ تو نہیں کرے گا تو اس پر بڑی لڑائی ہوتی تھی اور آپ نے کھیتوں کی بات کی تو میں اس میں بتاؤ کہ مجھے شہد ہوتا ہے وہ کلک کرنے کا بڑا شوق تھا بچپن سے مطلب مکھیوں کے شہد کی مکھیوں میں چھتے میں ہاتھ دالنے کا شوق پہلے سے ان کو اسی لیے ماشاء اللہ انہوں نے UPSC کرائے کیے ماشاء اللہ رسک لینے کا فیکٹ آر میں بچپن سے جی کیسے کیسے کرتے تھے آپ اس کو تو اس میں مجھے اچھا لگتا تھا ایک یہ شہد والا قصہ ہے ہم اسے کیسے کرتے تھے کہ وہاں پر ایک بیل آتی ہے جو بیڑی کی طرح اس کو سلگا دے ایک سائٹ سے تو اس میں سے دھوہ نکلتا ہے تو ہم اس بیل سے اس کو سلگایا کرتے تھے اور اسے شہد کو نکالا کرتے تھے اور اس بہاں نے کاغس کی بیڑیاں کتنی بارتاو کیا کاغس کی تو بیڑیاں نہیں نہیں بنائی کاغس کی وہ اس سے کام چل جاتا تھا وہ آویلیبل ہوتا تھا اور دوسرا ہم نے جو مکہ کے جو بھٹے ہوتے ہیں وہ بڑے چوراگے کھائے ہیں بہت کاغے ہیں بگریہ جب چرارے جاتے تھے ہمارے پہاڑوں پہ تو بہت کھاتے تھے اور اس میں بہت مزا ہوتا ہے کسی بھی ادارے کو اس وقت یا کسی بھی نوجوان کو کامیابی پہ دیکھنے میں اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جو ہے تو اداروں کا ہوتا ہے آمین واسی میڈم بھی یہاں پر موجود ہے واسی میڈم اپنی اسکول کی بہت سخت ٹیچر کے طور پر مشور ہے لیکن اتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے نوجوان نسلوں کو تعمیر کرنے کا کام بھی کیا ہے واسی میڈم سے پوچھنا چاہوں گا کہ نو سے متعلق کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جب آپ نے نو کی بھی دلائی کیا تھے جب سب کی کر رہے تھے تو اس کی بھی کیا تھے ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا کیا اور میں نے آپ کو کل فون پر بھی بتلایا ہے کہ نو جیسا سمجھ دار بچہ نہ کبھی سزا کھائے نہ کبھی نانت سنے ماشاءاللہ ان کے والدین سرپرد بہت اچھی طرح آ کر ملتے تھے اور فردن فردن ان کی خیریت لیا کرتے تھے وہ بچہ پڑھنے میں بہت سمجھ دار تھا خاموش کبھی جواب نہیں دیے پلٹا کر ٹیچر کو اور کبھی ہم کو سختی کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے عبدالواب سر آپ کچھ کمنٹ بس ختم ہونے جا رہا ہے حاصل میں یہ جو وقت ہے ہمارے لئے بڑے باعثی مسرد ہیں جبرانی نیشنل اردو پرائمری سکول سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نو صدیقی آج اس مقام پر پہنچے ہیں اب چونکہ یہ جو دور ہے مسابقتی دور ہے اس دور میں ہر طالب علم کو اپنی راہ کو تلاش کرنا ہے کیونکہ ترقیوں کی دور میں اسی کا زور چل گیا بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا انشاءاللہ برانی نیشنل اردو پرائمری سکول اور ہائی سکول میں ہم سبھی اساتذہ اکرام کی یہی قائش ہوتی ہے کہ ہم اپنے طالب علم کو صرف پڑھائے کی طرف نہ لے جائیں بلکہ ان کی ہما جہے ترقی کو ممکن بنا سکیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں نو صدیقی اس کی ایک مثال ہے لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے طالب علم ہیں جو شہر بیرون شہر ملک اور بیرون ملک میں اپنے قوم کا اپنے سماج کا نام روشن کر رہے ہیں جزاک اللہ سلمان پٹیل جنہوں نے زلہ پریشت اردو سکول سے تعلیم حاصل کی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کا کیا حال ہوتا ہے لیکن اس سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی یا وہاں کے جو ڈیووٹیڈ ٹیچرز تھے ان سے موٹیویشن لے کے ان سے انسپریشن لے کر سلمان نے جو ہے تو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں یہاں پر جلہ پریشت اردو سکول کے اچھ ایم محبوب نقشبندی صاحب بھی ہے میں مائک وہاں تک پہنچانی کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ نو سے متعلق کچھ آپ کے پاس بھی اگر ہیڈن انفرمیشن بھی ہوں گی تو دے سکتے ہیں کوئی مصدر السلام علیکم میں سب سے پہلے اس بات میں خوشی باتاتا ہوں کہ جلہ پریشت اردو سکول کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خلط خیالات ہوتی ہے کہ جلہ پریشت اردو سکول میں پڑھائی برور نہیں ہوتی ہے ماں پر پڑھائی نئی جاتا ہے مگر ہمیں سب سے بہت زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ سلمان نے ہمارے جلہ پریشت کو بہت اچھا نام بن دیش میں جلہ پریشت کا نام روشن کیا ہے میں سلمان کے بارے میں اتنا کہتا ہوں کیا پہلی سرے کے ساتھویتا کا ہمارے جللہ پرشت شکر میں پڑھا پاچھے کلومیٹر وہ پیدل ہمیشہ آتے تھے روزانہ پاچ کلومیٹر پیدل آنا اور پاچ کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا بڑے مشکل سے انہوں نے پڑھائی کی ہمیں گروہ ہے ہمیں خوشی ہے ہمارے سکول کا نام نے روشن کیا ہمارے پھولمری شہر کا نام روشن کیا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں کامیابی نصف فرمائے پچھلے دنوں آمیر آتھر ایک کشمیری نوجوان تھے جنہوں نے آئی ایس میں سیکنڈ ٹاپ کیا ہے یو پی ایسی میں سیکنڈ ٹاپ کیا ہے اور یہ کشمیری نوجوان تھے اب یہ لوگ بھی پڑھسو سے جانے والے ٹریننگ کو اپنی جگہ ٹریننگ کے لیے لوگ چلے جائے گے ویسے آتھر بھی جو ہے تو ٹریننگ کے لیے گئے تھے ٹریننگ کے دوران جو ہے تو ان کی ملاقات ٹینہ ڈاوی سے ہو گئی اب ٹینہ ڈاوی سے ملاقات اتھر کی ہو گئی اور پھر ملاقات جو ہے تو رشتوں میں تبدیل ہو گئی ہے تو سوال تو بنتا ہے صاحب آپ وہی کٹیگری میں UPSC پاس آؤٹ ہے اب آپ بھی ٹریننگ کے لیے جانے والے ہیں تو کوئی پلان ہے یا پھر کیا ہے سر یا آلیٹ ہی ہے سر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں میں سنس 2012 تیاری کر رہا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک گراجویٹ انجینئر لڑکا اور ہمارے معاشرے میں جب آپ گراجویٹ ہو جاتے ہیں یہ پروسس شروع ہو جاتا ہے تو شروع سے ہی یہ سارے سلسلہ بھی چلتا رہا ہے ہم نے اس کو بھی جھیلا ہے تیاری کے ساتھ ساتھ ہمارے ہم کو اسے بھی ٹیل کرنا پڑا ہے اور یہ پریکٹیکل چیز ہے اسے آپ کو ٹیل کرنا پڑتا ہے لیکن خدا کا شکر یہ رہا ہے یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے ہم نے ہمارے پیرنٹس کو دے رکھا ہے اور ہمارے جو پیرنٹس ہے وہ شروع سے اس معاملے میں ڈیل کرتے آئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو سمالا ہے تو انشاءاللہ امید ہے آگے بھی وہی اس کو سمالے مجھے لگتا ہے کہ ابھی سارے آپشن اوپن ہیں اچھا اتھر کے نقشے قدم پر چلنے کا پلان ہے کچھ تو بھی نہیں ایسے کوئی پلان نہیں ہے لیکن لائف ہے چلتی رہتی ہے تو آگے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا ابھی ابھی کوئی ایسے پلان میں نے کیا نہیں ہے اور نہ ہی تو کوئی ایسی خواہش ہے ابھی ابھی دیکھتے ہیں جسٹ ویٹن ووچ تو یہ بھی انسان ہے نوجوان ہے اور اس عمر سے چلتے چلتے ایک سنجیدگی والی سٹیج پر آئے ہیں سیریس سنسیر والی سٹیج پر آئے ہیں لیکن اسے میسیج ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو یا وہ غیر ضروری باتوں کو یا فضول باتوں کو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے مقصد کو سب سے پہلے انہوں نے مقدم رکھا سب سے پہلے ترجی انہوں نے اپنے مقصد کو رکھی تو بہرحال یہ میرے انٹرویو سیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور اب آپ لوگوں کے درمیان سے کچھ لوگ سوالات پرنا چاہتے ہیں تو پوچھیں ایک اور بات یہ کہ اس وقت سلمان اور نو دونوں بھی جواب دیتے دیتے مسکراتے مسکراتے ان کے لب دکھ رہے ہیں اور جواب دیتے دیتے ان کا گلہ باقی خراب ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر شاکیل کے پاس جا کر آئے ہیں تو جو بھی اپنے سوال ہے مقتصر ان ان سے جواب ایکسپیٹ کرے اور مجھے ہجازت دیجے جزاک اللہ خیر تو آپ لوگوں سے میرا کوششن یہ تھا کہ آپ کیا سجیست کروگے سوسائیٹیو کے کہ ہم کو اور نو سدھگ اور سلمان پتل ملے میں سم کہوں گا کہ اگر ہم بالخصوص جو ٹین کے بعد آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہاں پر جو ڈیسیزن لے سپیشلی کریئر سے ریلیٹڈ تو کافی یہ سوس سمجھ کر لینے کا ایک مرحلہ ہے اور اس میں میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹن رول والدہ کا یہاں پر آئے گا والی تو ڈیسیزن لیتے ہی ہے جنرل ہمارے والدہ ہیں جو ہے اگنور کر دی جاتی ہیں والدہ کا اس میں بالکل اپنی لینا ضروری ہے کیونکہ جب وہ بچہ گھر آئے گا تو زیادہ تر ٹائم وہ اپنی والدہ کے ساتھ گزارے گا گھر پر آ کر والی صاحب تو بالکل جوب پر جائیں گے واپس آئیں گے وہ بس حوالات کرتا accountability hold کریں گے لیکن وہ پورے process میں والدہ ساتھ میں رہیں گے میں ایکزامپل دوں گا ٹینہ دابی کا جو 2016 ٹاپر ہے تو اس میں سب سے بڑا contribution ان کی والدہ کر رہا ہے والی صاحب تو جوب میں involved رہے ہیں لیکن والدہ نے service سے retirement کیا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو اگر ہمارے parents collective کوئی decision لیتے ہیں اور بچے کو اس میں confidence میں اگر لیتے ہیں کیونکہ بچے کا confidence important ہے میرے father نے decision لیا اور مجھے اس میں confidence میں لیا تو تب ہی میں یہ achieve کر پایا لیکن ہاں اس میں ضرور کہوں گا اپنی خواہشات کا بوجھ اپنے بچوں پر نہیں اتاریے یہ بھی ہوتا ہے کہ parents اپنے بچوں کی اپنی خواہشات کا بوجھ اپنے بچوں پر اتارتے ہیں بچوں کی بھی جو temperament ہے جو اس کا مزاج ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو اس طرف رہنمائی کرنا پڑے گا کھیل کوت میں سنگر بننے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ ٹاپ سنگر بنتا ہے میرے والی صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا چمار بنو چمار بننا چاہتے ہو چمار بنو لیکن سب سے آلہ چمار بننا تو اس طریقے کا جو ہے ایٹیٹوٹ پیرنٹس میں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو اپنے اپنے پروفیشن میں مہارت حاصل کرنا پڑے گا تب ہی دنیا آپ کو تسلیم کریں گے آپ کی صلاحیتوں کو تسلیم کریں گے کوئی اور سوال ٹویلت کے بعد گریجویشن کون سے اس میں جانا چاہیے بچوں نے اور کس ٹائپ کے بوکس ریفر کرنا چاہیے یو پی ایسی میں سر اگر ٹویلت کے بات میں یہ کلیر ہے کہ صرف یو پی ایسی ہی کرنا ہے یا سوال سروسز میں جانا ہے تو ایٹس بیسٹ کے آپ بی اے کا آپشن آپ کے سامنے ہے کیونکہ میں نے بہت سارے میرے جو فرنڈس ہے جو سوال سروانٹ فیملی سے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بی اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس میں اسپیشلی ایکنومکس ہسٹری جوگرافی یا پولیٹی ہی سلایبس ہوتا ہے وہی سلایبس ہوتا ہے جیسے انسار کی بھی ایکزیمپل ہے کہ اس نے اسی طریقے سے پلان کیا تھا دوسرا اگر آپ کو دوسرے سٹریم میں بھی کوئی بھی جاتے ہیں تو اگر وہ سٹریم کو بھی آپ اچھے سے کر لیتے ہو تو وہ بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو انجینیرنگ کا آپشنل لے کر بھی سوال سروسز کالیفائی کرتے ہیں تو دونوں آپشن آپ کے سامنے ہیں پرسنل چوئیس ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے سیوال سروسز میں اگر کبھی آپ کا خدا نخواستہ نہیں ہوتا ہے تو آپشن بی جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کا ایکیڈمک بیک گراؤنڈ آپ کو سیف کر لیتا ہے سر بکس کے بارے میں سیوال سروسز میں اسپیشلی ایک جو سٹینڈر بک لیسٹ ہے وہ سبھی فالو کرتے ہیں جیسے کہ پولیٹی کے لیے لکشمی کانت کی ایک بک ہے اس کے بعد میں اسپکٹرم کی ایک بک ہے حسٹری کے لیے ایک ایک نوٹس کے لیے کچھ ڈیفرن اس کے نوٹس آتے ہیں کرنڈ افیر کے لیے آپ دہندو اور انڈین ایکسپریس نیوز کا ریفر کر سکتے ہیں یا کوئی منتلی میکزین یہ جسے جسے ویجن آئی اس بول کے جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ مانتھلی میکزن نکالتا ہے جس کے ثورت سے آپ کرنڈا فیر کمپلیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد میں ڈیفرنٹ ٹیسریز ہوتی ہے جیسے انسائٹ آن آئی آس کے لیے پریلیمز اور انسائٹ اور ویجن کی پریلیمز کے لیے ٹیسریز ہوتی ہے اور ویجن کی مینز کے لیے ٹیسریز ہوتی ہے تو اس طریقے سے اوورال مطلب انسی آٹیز آپ کو پڑھنی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لسٹ ہے جو بھی انٹر ہوتا ہے پہلے دو تین مہینے میں اس کو پتا چل جاتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو سٹک رہنا بہت مشکل ہوتا ہے مارکٹ میں انفرمیشن اوورلوڈ ہے تو ان کو سٹک رہ کے انسے نوٹس نکال کے انہی کا استعمال اگر ہم کر لے کم رسورس میں زیادہ یوٹیلیٹی اگر ہم کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ سکسس آسان ہوتی ہے کیونکہ رسورس مانیجمنٹ is a very huge task in UPSC because there is very information overload in UPSC T شاہد یہ مدرسے کا بچہ تھا اور آپ ہی کے ساتھ اس نے ابھی qualifact کیا ہے تو اس کے بارے میں کیا جانتے آپ جی جو T شاہد قومت جو نام ہے کیریلا سے تعلق رکھتے ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مینز انٹرویو سارا مرحلہ انہوں نے ہمارے ساتھ اے کیا ہے اور اس لڑکے کی مینز کے بعد شادی ہوئی ہے وہ مدرسے میں پڑھاتا بھی ہے تو کافی پور بیگراؤن سے تعلق رکھتا ہے اور خاص طور سے جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ UPSC کیوں کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتا تھا کہ مدرسے کی ایک ایمیج بنا دی گئی ہے کہ مدرسے کے بچے کچھ نہیں کر سکتے مدرسے سے خاص طور سے دنیا بھی اگر ہم شعبوں میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بچے نہیں آ سکتے اس سے انٹرویو پینل پر یہ سوال کیا گیا اس نے یہی جواب دیا کہ میڈم میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ مدرسے کو غلط غلط جو ہے ٹیک لائنز دی جا رہی اسے جوڑا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شبہات کو میں دور کروں جو بھی اپری ہینشنز ہیں جو بھی معاملات ہیں اس کو میں صدار ہوں تو اسی لئے وہ آیا کچھ qualities ہوتی ہیں سر جو بھی selected candidates ہوتے ہیں کچھ qualities ہوتی ہیں جو differentiate کرتی ہیں سب سے پہلے وہ sincere ہوتے ہیں اپنے cause کی طرف وہ casual نہیں ہوتے پھر دوسرا ان کے ایک سیر روٹین ہوتا ہے وہ بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سٹوڈنس کو سب سے زیادہ چیلنج جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پاتا تو شروع میں جو ہوتا ہے اس کو ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانا پڑتا ہے ہم خوش رسمت تھے میں سلمان کہ کعوش کے تھروں ہم لوگوں کو یہ شروع سے ہی ہم لوگوں کو کعوش میں ہم سیدھے آئیے سمیں کعوش نے نہیں بنایا کعوش نے ہمیں ان عادتوں پہ کام کرنا سکھایا نیوزپیپر پڑھنا ہے بیٹھنا ہے کیسے کس چیز کو سمجھ کے لینا ہے بلکل آپ ایک روٹی اگر کھا سکتے ہیں تو چار روٹی نہیں لینا ہے اب اتنی ہی انفرمیشن لی جی جتنی آپ دائجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ عادتیں ہیں جو ایک selected candidate کو ایک unselected candidate سے دفرنٹ کرتی ہیں اور شاہد میں بھی وہی عادتیں ہیں سلمان میں بھی میں وہی عادت پاتا ہوں سلمان کے ایک بہت اچھی عادت ہے he is very curious to learn وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ مجھے نہیں آتا تو یہ کچھ عادتیں ہیں جو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں سر آپ جیسا کہ آپ مطلب option میں آپ نے کون سے areas کے نام دالے جہاں پر آپ جوب کرنا پسند کریں گے سر ریزن بھی دیجئے کیوں کہ وہاں پر آپ کیوں جوب مطلب کرنا چاہ رہے میں نے مہاراشتری ایک نمبر پہ ڈالا تھا اس کے بعد میں اس بار انہوں نے جو کیاڈر پولیسی بنائی ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے فرم کیا ہے تاکہ آپ کو دور دور بھیج سکے آپ کی سٹیٹ سے دور بھیج سکے تو پھر بھی ہم نے موڈیفائی کر کے کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ کوشش کی تھی کہ آز پاس کی جو سٹیٹ ہے جسے تیلنگانہ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد میں مدhepردیش ہے گجرات ہے راجستان ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایکشلی دو تین فیکٹر کام کرتے ہیں سب سے پہلی پروکزیمیٹی آپ دیکھتے ہو دوسرا آپ کے سٹیٹ میں گروت کیسی کتنی ہوتی ہے سپیشلی پروموشن وغیرہ میں وہ دیکھتے ہو ورک انوارمنٹ کتنا ہے اور میرے فارم بھرنے کے بعد میں میرے جو آئیس دوست ہے جو لاسٹیر سیلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ بہت اچھا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ آپ بیکورٹنیز دیکھئے کتنا ہے جیسے کہ چھتیزگڑ ہے جھارکھنڈ ہے اڑیسا ہے تو ایکشلی ان کیڈرز میں جو ہے تو آپ کو ایکچول کام کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ وہاں پہ سکول نہیں ہے آپ سکول بنا دو گے تو آپ کو سیلف ساتیسفیکشن کتنا رہے گا وہاں ہسپٹل نہیں ہے آپ ہسپٹل بنا دو سیلف ساتیسفیکشن کتنا رہے گا وہاں گھر نہیں ہے گھر بنا دو کتنا سیلف ساتیسفیکشن رہے گا تو یہ کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیسیس پہ میں نے پریفرنس دیئے تھے سر بہت زیادہ ڈال بچہ اور سر جو ڈویلت میں فیلو ہے وہ یو بی ایسی کریک کر سکتا ہے دیکھیں اگر ہم دونوں کو آپ دیکھیں گے تو میں بارا بار فیل ہوا ہوں اور پھر تیری بھی بار میں کامیاب ہوا ہوں تو فیلیر جو ہے کوٹ نہیں ہونا چاہیے ٹینتھ پاس بچہ ٹویلتھ پاس بچہ انجینیرنگ میں فیل بچہ پولی ٹیکنک جس نے کمپلیٹ نہیں کیا وہ بچہ ہر کوئی UPSC کر سکتا ہے بس اس کو ایک ٹھان لینا ہے کہ میں UPSC کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی آگے ڈگری کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اصل چیز جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ہے ڈر اور میں سمجھتا ہوں یہ کلیکٹیو لی پورے شہر پہ چھایا ہوا تھا جو تھا ڈر کہ UPSC ہم سے نہیں ہوگا پہلی بات دوسرا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوگا تیسرا بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اس کے لیے مجھے کسی نے کہا تھا کہ you have to read anything under the sun below the sun آپ اگر کوئی کوکنگ کی بک اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی اٹھالو ہو سکتا ہے UPSC اس میں سے بھی سوال کرتے تو یہ سب ڈر ہے کیونکہ ہمارے پاس knowledge نہیں ہے لائل می جو ہوتا ہے اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ خوش خسمت ہے خاص طور سے آپ کی جو 2012 کے بعد سے جو مہم چلی ہے اور انگباد میں جو تحریک چلی ہے تو کافی یہ ڈر کس حد تک کم ہو گیا ہے اور آج کے جو results ہیں میرا اور سلمان کا result تو وہ تو کافی چیزوں کو ساپیت ہو چکا ہے medium کوئی barrier نہیں ہوتا آپ کا humble background کوئی barrier نہیں ہوتا آپ کے father کیا profession کرتے ہیں یہ کوئی barrier نہیں ہوتا آپ کے degree کیا ہے یہ barrier نہیں ہوتا آپ کتنی بار fail ہوئے ہیں یہ barrier نہیں ہوتا آپ گھر سے رہ کے کر رہے ہیں ڈلی سے رہ کے کر رہے ہیں پونہ سے رہ کے کر رہے ہیں کوئی barrier نہیں ہوتا اور ہم نے دیکھا ہے کہ gender بھی کوئی barrier نہیں ہوتا اگر آپ لڑکا ہے لڑکی ہے یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا 12th fail اگر لڑکا بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے 12th fail اگر لڑکی ہے وہ بھی کر سکتا ہے Anu Kumari کا میں نے example دیا ہے جیسے she's married چار سال کی بچی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ سمجھ رہے ہیں ایک چار سال کی بچی کو سنبھالنا کتنا چیلنجنگ ڈاسک ہے ساتھی ساتھ جنہوں نے جوب کیا ہے تو بس ایک تڑپ ہونی چاہیے اور جس وقت آپ میں وہ تڑپ آ جائے تو آپ چاہے جس سٹیج پہ فیل ہوئے ہوں آگے آپ سکسیڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ 2015 کا جو میں نے واقعہ بتایا کہ جب میں میں ٹرین پہ چھوڑنے گیا اور واپس آیا تو تب میں فیل ہی ہوا تھا اس کے بعد میں 2016 کا جب ریزلٹ آیا تب میں فیل ہی ہوا تھا ایکشلی یہ بات نہیں ہے کہ جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ایکزام کر سکتا ہے جو فیل ہونے کے بعد میں فیلیر کو اوورکم کرنے کا اس سے سیکھنے کا اس سے آگے بڑھنے کا اگر اس میں جذبہ ہے تو وہ ہی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے پاس ہوتا رہا ہے یہاں پانے کا مزہ وہ ہی جانتا ہے جس نے کچھ کھویا ہے جس نے کچھ کھویا نہیں وہ نہیں جانتا کہ پانے کا مزہ کیا ہوتا ہے تو میں سمجھوں گا کیونکہ مجھ سے اس دن بھی یہاں پہ جب بات ہو رہی تھی تو ایک بات ایک کوشن مجھے آرڈین سے آیا تھا کہ زندگی میں ٹھوکر لگنا مطلب یہ چوٹ پہنچنا کتنا امپورٹنٹ ہے تو دس از دہ چوٹ مطلب کہ you have to prove yourself and go ahead کیونکہ اب آپ کو کوئی نہیں روکے اب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پاس ہونے والے لڑکے ہیں وہ کبھی UPC میں نہیں ٹکتے وہ اپنی ڈگری لیتے ہیں اور برین ڈرین کی پولیسی کے تحت جاتے ہیں USA امریکہ میں بیٹھتے ہیں گرف میں بیٹھتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن ان کی شخصیت سے کمیونیٹی کو کچھ نہیں ملتا ہے وہ اپنی زکاة عدا کر دیتے ہیں بس لیکن یہ ایک ایسا پروفیشن ہے یہ پروفیشن میں جانے سے نہ صرف یہ اپنے آپ کا بلکہ یہ پوری کمیونیٹی کا بھلا کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اس وقت ہندوستان کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ صرف بیوروکریٹ چلا رہے ہیں یہ تھم سب سیاست دا انہوں کیا یہ کیا جانے پولیسی میکر یہ بجٹ کون بناتا ہے یہ کوئی لالو پرسات یاد ہو یہ نہیں بناتے بلکہ یہ ہمارے اس طرح کی نوجوان جو پاس آؤٹ ہو کر جا چکے ہیں جو سینئر ہو چکے ہیں تو بجٹ یہ لوگ بناتے ہیں پولیسیز یہ لوگ بناتے ہیں جتنے اسکیم آپ پر ہم پر لاغو ہوتے ہیں جتنے ٹیکسے ہم پر لاغو ہوتے ہیں یہ پورے ٹیکسے جو تو بیوروکریٹ بناتے ہیں یہ کوئی سیاست دا نہیں بناتا ہے وہ تو ڈیکلیرشن کر کے اپنے پھول ہار پیننے کی اور سیاست کرنے کا کام کرتے ہیں اصل میں اندوستان کو چلا رہے ہیں یہ لوگ ہم امید کریں گے کہ نو اور سلمان انشاءاللہ ایک اچھے دیش کا نرمان کرے سب کا ساتھ سب کا ویخاص حقیقت میں کرے موجودہ تعلیمی پولیسی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اور سلمان صاحب آپ سے میرا سوال ہے اگزامنشن فو بیا میں سے آپ نکلے کیسے اگزامنشن فو بیا سے آپ نکلے کیسے آپ سے ہے اور جو اگزیسٹنگ جو ایڈیوکیشن پولیسی ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی پہلے سکول پاس آؤٹ کر لیا کیونکہ ایڈیوکیشن جو ہے اس کا اب امبار ہو گیا ہے نولیج کا امبار ہو گیا ہے خاص ہو اس انٹرنیٹ آنے کے باؤ انٹرنیٹ آنے کے بعد جو وسائل آگئے ہیں اس کے بعد تو نولیج کافی زیادہ مختار میں آویلیبل ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگزام بھی اور ہمارا آج کا ایڈیوکیشن سسٹم بھی انفرمیشن مینیجمنٹ کا سسٹم ہمیں جو ہے انفرمیشن مینیج کرنا ہے ایڈیوکیشن پولیسی کافی ڈائینامک ہے چاہے آپ نو ڈیڈینشن پولیسی سے ریلیٹیڈ کچھ کا ہے ہائیر ایڈیوکیشن فینینشنگ ایجنسی جو لائی گئی ہے یا ٹیسٹنگ ایجنسی لائی گئی ہے اب جو ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں ٹینتھ کے بعد جو 11 پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے سینٹرلائیز ایڈمیشن ہو رہا ہے لڑکیوں کو کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے اسکولرشپس دی جارہی ہے پوسٹ میٹرک ہے پری میٹرک ہے نئی اڈان سکیم ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پریلیمز کا UPSC کا پریلیمز کالیفائی کرتے ہیں تو تب گورنمنٹ آپ کو ریوارڈ دیتی ہے کیا ریوارڈ ملتا ہے نئی اڈان سکولرشپ ہے اگر منورٹی کمیٹی سے آپ آتے ہیں اور آپ UPSC کا پریلیمز بھی کالیفائی کرتے ہیں آپ کو سرکار پچاس ہزار روپے دیتی ہے کیا پلے گا سرکار کو لیکن وہ چاہتی ہے کہ آپ اس میں آ گیا ہے تو جو ایڈوکیشن پولیسی ہے بہت ڈائنامک ہے لیکن میں کہوں گا کہ ہم لوگوں کو بھی اسی رفتار سے چلنا پڑے گا بالخصوص اورانگاباد کے جو سکولز ہیں اور جو ان سکولز کو میں نے دلی میں دیکھا ہے جن سکولز کو میں نے پونے میں دیکھا ہے وہاں پہ جو لرننگ ہے وہ صرف کرکولم لرننگ نہیں ہے صرف کتابوں میں وہ لوگ دیان نہیں دیتے ہیں جو آپ کا سنسری لرننگ ہے آپ کا اگر مان لیچے فیزیکل ایڈوکیشن ہے اس پہ بھی ان کا فوکس ہوتا ہے اگر آپ کے جو پسٹیلیٹی ٹریٹس ہیں اس کو بھی وہ لوگ ڈیبلپ کرتے ہیں تو جو پیرنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے نے 98% لے کر آیا 97% لے کر آیا کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو 97-98% لے کر آتے ہیں آگے جا کے وہ لائف میں فیل ہو جاتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ سا جو تربیت والا معاملہ ہے میں خوشخصمت سمجھوں گا اورنگ آباد شہر کو کہ یہاں پر نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت پر بھی بہت زیادہ دیان دیا جاتا ہے ہمارے پاس کی لڑکیاں ماشاءاللہ صبح فجر کے وقت بینا کسی ڈر کے ٹیوشنز کی لئے نکلتی ہے فرس تو یہ والدین کا بھروسہ ہے جو اپنی بچی پر دکھاتے ہیں دوسرا وہ بچی کی خوت ہے بچی کی ہمت ہے کہ وہ اس طریقے سے نکلتی ہے تعلیم کے لئے آگے جاتی ہے تو میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کے آسا ہو گئی اگزامینیشن فو بیا دور کرنے کے لئے سب سے اچھی ٹرک جو ہے نا تو وہ یہ ہے کہ پریکٹس ایز مچ ایز پوسیبل جتنا ہوتا ہو سکتا ہے اتنا پریکٹس کیجئے تو میں ٹیسٹ اتنے میں نے سال کیے ہے کہ بہت سارے بچے ہوتے تھے تو وہ مجھے بولتے تھے کہ بس کر دے مطلب بہت زیادہ ٹیسٹ ہو گئے تو مجھے جو ٹیسٹ بلتا تھا ہم سال کر دیتے تھے مطلب میرا سیٹرڈے اور سنڈے کا شیڈول تھا کہ میں سیٹرڈے میں دو ٹیسٹ سال کرتا تھا اور سنڈے میں دو ٹیسٹ سال کرتا تھا تو چار سو اور چار سو آٹھ سو کوششن میں مطلب دو دن میں کیا کرتا تھا with solution تو پریکٹس سے آپ کا ڈر نکل جاتا ہے اور ایک دن کے بعد میں آپ کہنے لگتے ہو UPSC کو آپ ڈیرنگ کر کے مطلب ایٹلیس کہ سکتے ہو کہ آپ پوچھ کے بتاؤ کون سا کوششن پوچھنا ہے شیئر کہتے ہیں دونوں بھی کلیکٹر اور کمیشنر تو انشاءاللہ اردو کے اچھے دین آنے والے اس کے بعد میں اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کے منٹر کو کنسلٹ کیجئے میں جب بھی میں بہت مطلب مجھے کم آنکس آجاتے تھے ٹیسٹ میں یا میں ٹیسٹ پیپر میں اچھا نہیں پرپورم کر باتا تھا تو میں سادیق باغوان سر سے کنسلٹ کرتا تھا فون پر بات کرتا تھا کہ سر ایسا ایسا ٹیسٹ میں نے لکھا ہے آپ مطلب اس کو چیک کر دیجئے انہوں چیک کرتے تھے پھر بتاتے تھے اس میں پوزیٹیوٹی کیا ہے نگیٹیوٹی کیا ہے اور پھر بتاتے تھے تمہاری سٹرنٹ کیا ہے دن فوکس آن یور سٹرنٹھ دو نوٹ مطلب فیر آباوڈ یور سٹرنٹھ ویقنیس ویقنیس کو اگر ہم زیادہ کرے زیادہ کر وری کرے گے تو ہم زیادہ اچھا پرپورم نہیں کر پا ویقنیس سب میں ہوتی ہے جسٹ فوکس آن یور سٹرنٹھ ہماری جو لڑکی ہے انہوں تھرڈیر میں ہے بی اے تھرڈیر میں تو ہم چاہ رہے کہ ہم اوپر والے ہیں کاسٹ نہیں ہے تو ہم بولے بیٹا آپ جو ہے تو گریجویشن کے ساتھ جو ہے تو صرف تیاری کیجئے اور اس کے ایک سال کے بعد جو ہے تو اس میں جو ہے تو آپ بیٹھئے آپ اس کے بارے میں بتائیے اس میں میں کہوں گا کہ آپ کا بیکگراؤنڈ کافی اس میں میٹر کرتا ہے اورانگا باد کے کافی مسلمان جو ہے سچر کمیٹی بھی کہتی ہے کہ اورانگا باد سوری اورال انڈیا میں جو 40% مسلم ہیں they have got the privilege of جو ہے ریزرویشن کا جو advantage ہے وہ ان کو available ہے OBC کا advantage available ہے تو کافی یہاں پہ اورانگا باد میں میرے اپنے دوست ہیں جن کو ریزرویشن کا advantage available ہے کافی دوست ہیں جن کے پاس ST کا certificate ہے اور ریزرویشن کی value کیا ہے وہ ہم سے پوچھئے ان certificates کی value کیا ہے وہ ہم سے پوچھئے آج 326 رینک رانے کے باوجود مجھے جو ہے IS اگر نہیں ملتا ہے اور اگر انسار شے کو 361 رینک لانے کے باوجود IS ملتا ہے تو اس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے وہ ہے car certificate کا تو کافی یہاں پہ ہمارے parents ہیں اور کافی بچے ہیں جن کے پاس car certificates available ہیں میں کہوں گا بلکل بھرپور فائدہ اٹھائیے آپ ان exams میں appear کیجئے آپ کو cut off کا advantage رہے گا آپ کو selection میں advantage رہے گا اگر اس سال میں first rank بھی لے کر آتا اس سال اگر میں first rank بھی لے کر آتا All India top بھی کرتا تو مجھے مہاراشتہ نہیں ملتا کیوں کیونکہ مہاراشتہ میں جنرل سے اس سال کوئی ویکنسی نہیں ہے لیکن OBC سے کافی ویکنسی آویلیبل ہے تو آپ کو دیکھے تھوڑا سا ایک حوصلہ دکھانا پڑے گا خاصو سے آپ کی بچی کے معاملے میں اس کو آپ پڑھا ہی جو ہے کرتے رہیے اور جو بھی اگر آگے تعلیم کنٹینیو کروانا چاہتے تو بالکل کنٹینیو کروائیے لیکن فوکس جو ہے آپ کا ہونا چاہیے UPC کے اوپر کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ exams جو ہوتے ہیں کتنا sincerely qualify کرتے ہیں جنرلی ہمارا ایک مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے ہماری study ہو جاتی ہے تو باقی کا جو time ہوتا ہے ہم اس میں UPC بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں کوئی اور exam بھی ہے وہ بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں ایک اچھا سا گروپ اس کو جوائن کروائیے خاص طور سے اکھلے تیاری کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے اکھلے آپ بہت ساتھے مشکلات آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ last year کا یا پچھلے دو سال میں سب سے best decision جو میں نے لیا تھا وہ سلمان کو roommate بنانے کا لیا تھا کیونکہ ہم دونوں میں اتنا positive competition ہے سر کہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہم دونوں کا جو UPC کا marks آیا ہے کل آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ میرا رینک ہے 326 سلمان کا رینک ہے 339 مجھے انٹروی میں ملے ہیں 171 سلمان کو انٹروی میں ملے ہیں 171 مجھے مینز میں ملے ہیں 350 سلمان کو انٹروی میں ملے ہیں 350 ایک مار کا فرق ہے ہم دونوں کا انٹرویو کسی اور پین پانچ لوگوں نے لیا ہم لوگوں کا اگزیم الگ لوگوں نے کنڈک کیا ہمارے پیپرز الگ الگ لوگوں نے چیک کیے لیکن ہم دونوں کیسے یہ marks ہے کیونکہ ہم دونوں ہم دونوں میں سے کوئی حقیب نہیں تھا ہم نے ہمارے نسخیں چھپائے نہیں ہم ہمارے نسخوں کو شیئر کرتے تھے اور ہم دونوں نے اپنی انفرمیشن شیئر کیا اور اس میں دیکھئے marks میں بھی کتنی resemblance رہی ہے تو میں کہوں گا کہ چاہے جو بھی آپ profession جو بھی آپ study کر رہے ہو چاہے UPSC کی تیاری کر رہے ہو چاہے آپ کوئی اور exam کی تیاری کر رہے ہو اپنے جیسے لوگوں میں رہیے اور خاص طور سے جو سلمان اکسر کہتا ہے negative لوگوں سے دور رہیے positive لوگوں کے ساتھ رہیے positive competition میں رہیے مجھے ایک سوال کافی messages آئے وہ سبھی messages یہ ہی آئے کہ کیا UPSC کے لیے دیلی جانا ہے ضروری ہے کوچنگ کلاسے جوائن کنا ضروری ہے اور کیا دیلی کا محول سیف ہے یہاں کے نوجوانوں کے لیے لڑکی اور لڑکیوں کے لیے تو سلمان آپ پلیز آپ کا لائف اتنا بڑا نہیں ہے کہ خود گلتی کر کے سیکھو کبھی کبھی دوسروں کی گلتی سے بھی سیکھ لینا چاہیے تو ہم دونوں نے بہت ساری گلتیاں کر لی اب ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں یہاں سے اورنگ آباد سے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے سال برباد ہو کیونکہ بہت برا لگتا ہے ایک سال برباد ہونا تو یہاں وہاں جا کے گھومنے سے اچھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت اچھا انوارمنٹ کیریٹ ہوا ہے یہاں پہ پرسنلی ہم دونوں کی گائیڈنس بھی آویلیبل ہے اور کاویش فاؤنڈیشن میں یہاں پہ سپیشلی جو ایک پرسنل تچ ہوتا ہے آپ پہ کہ مطلب ان کو نام پتا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کا اس کے مارکس پتا ہوتے ہیں پچھلے ٹیسٹ میں کتنے آئے ہیں اس کا نیچر پتا ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے جیسا کہ سر نے کہا کہ انہوں نے مطلب پچھلے بار جب سپیش دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بچے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ یہاں سے جانے کے بعد میں ہوتل میں کام کرتا ہے سرف کرتا ہے تو ایسا کون سے انسٹیٹیوٹ ہے جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے ٹیچرز کو اتنی چیزیں آپ کی پتا ہوتی ہے جب اتنی پرسنل گائیڈنس آپ کے گھر میں ہی آویلیبل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جنیونلی جنیونلی دل سے کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس میں دلی والا پورا انوارمنٹ آویلیبل ہے اگر آپ سٹارٹ سے دلی یا پونہ چلے جاؤگے تو آپ پریشان ہو جاؤگے کہ وہاں چل کیا رہا ہے وہاں آپ جا کر دیکھو گے کہ بہت مطلب چار چار پانچ پانچ سال سے سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں چار چار پانچ پانچ اٹیمٹ ہو گئے ہیں وہ تو آئی ایٹی سے ہے وہ تو آئی ای ایم سے ہے تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاؤگے اور آپ پرفارم نہیں کر پاؤگے آپ ایموشنلی جھیل نہیں پاؤگے آپ کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو یہاں پہ ایک جو پلیٹ فارم بن رہا ہے اس پہ پلیٹ فارم پہ آپ پہلے یہ سمجھئے کہ UPSC ہے کیا اس کو سمجھ کر یہاں پر UPSC کے اس انوارمنٹ میں آپ پہلے بیلڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے میچوار ہوئی ہے UPSC فیلڈ میں ٹھیک ہے یہاں پہ تیسیریز کا انتظام ہے لائبرری کا انتظام ہے کیونکہ مطلب ہمیں لائبرری پہلے تو پتہ نہیں تھی لائبرری میں بھی بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے ہم تو پہلے ہی گھر میں ہی پڑھ لیتے تھے یا تو اگزام کے ایک دین پہلے پڑھ لیتے تھے تو آپ کو بیٹھنے کا کلچر بنانا ہوگا اور مجھے لگتا ہے شاید کاوش فاؤنیشن نے اس سال سے لائبرری کی فیسیلیٹی بھی سٹارٹ کر دی ہے تو ایک بیٹھنے کا کلچر بنائیے یہاں پہ یہیں پہ بنائیے کیونکہ یہاں پہ کھانے کا انتظام آپ کے گھر سے ہے تو اس چیز کو پہلے آپ یہاں پہ فوکس کیجئے کہ آپ پہلے جو بیسک آپ کا پلیٹ فارم ہے UPSC کا اس کو بیسک فنڈمنٹلز آپ یہی سے کلیئر کر لیں گے اور پھر آپ اگر دیلی جاؤگے جامیہ ملیا میں یا حمدد سٹڈی سرکل میں ٹھیک ہے تو تب جا کے آپ وہاں پہ پر فارم کر پاؤگے ورنہ آپ نگیٹیویٹی کا شکار ہو جاؤگے اور وہاں پہ آپ پر فارم نہیں کر پاؤگے کیونکہ وہاں پہ جو اسٹڈنٹ آیا ہے وہ چار چار پانچ پانچ سال سے بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں بہت اچھے اچھے انسٹیٹیوٹ سے آیا ہے تو آئی ویل سجیسٹ کیونکہ میں اس دوران میں نے بہت بار مطلب مجھے پیرنٹس ملے ہیں کہ جب سے ریزلٹ آیا ہے کہ اپنے بچے کو کہاں مطلب اسٹڈی کے لیے بھیجے سپیشلی پونہ بھیجے یا دلی بھیجے تو آئی ویل سجیسٹ کہ ہمارے یہاں پہ ایک انوارمنٹ کریئٹ ہوا ہے تو اس انوارمنٹ میں آپ کی بھی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے جس طریقے سے سر نے کوشن کیا تھا کہ سوسائیٹی کی کس طریقے سے ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے تو سوسائیٹی کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ اس انوارمنٹ کو اور فلورش کرے یہاں پہ ایک سٹڈی کا ماحول بنائے ہر چیز آویلیبل ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پہلے آدمی یہاں وہاں جا کے پریشان ہوتا ہے اور آخر میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہی کرنا ہوتا ہے میں نے جیسے بھی پہلے جب سر نے بکس لسٹ کی بات کی تو میں نے یہی کہا کہ انفرمیشن بہت اوورلیڈڈ ہے یہاں پہ اپروچ بہت صحیح ہے کیونکہ دیکھو اپروچ کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو یہ ریسلٹ سپیکس اٹسل ٹھیک ہے تو کاویش فانڈیشن کے اس بار دو ریسلٹ آنا اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہم کو کال آئے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کے جو بہت سالوں سے بہت محنت کر رہے ہیں لیکن ریسلٹس نہیں آتا ہے کیونکہ اپروچ سہی نہیں ہوتا ہے UPSC والا اپروچ نہیں ہوتا ہے ایکیڈمیک اپروچ ہوتا ہے یا تو وہ انسٹیٹیوٹ کے ایڈمنیسٹریشن پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جس میں ایکیڈمیک بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں ان کو نولیج بہت ہوتا ہے لیکن UPSC کو اسپیشلی نولیج نہیں چاہیے ٹھیک ہے صرف نولیج نہیں چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں مطلب کونٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ انوارمنٹ یہاں پہ آویلیبل ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہیں سے بیسک بیلد کیجئے اور اس کے بعد میں فیر اڑان بھریے دلی کے لیے اور جب جا کے آپ ہم دیتے ہیں کہ ہمارے کا مرحبہ کرنے کا پرسنٹیج ہے وہ بلکل صحیح ہے اور زیادہ ہے اگر آپ کو صحیح نولیج ہو تو اور زیادہ ہے ہمارا پرسنٹیج لیکن ایکشلی کیا ہوگا کہ اگر سو لوگ اپیر ہو رہے ہیں دس لوگ پاس ہو رہے ہیں تو ہم کو سو سے بڑھا ہوگا نا اگر ریزلٹ اور انکریز کرنا ہے ایکشوال پرسنٹیج انکریز کرنا ہے تو ایک سو دس لوگ اپیر ہونا ہوگے جب جا کے گیارہ پاس ہوگے تو ایکشوالی ہمارا پرسنٹیج ہمارا پرفورمنس بلکل صحیح ہے لیکن ہم اپیر بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرا میرا نتنگ بولنے کا یہ تھا مطلب کہ میرے پاس میں نے کبھی کوئی ڈیپیکلٹی فیس نہیں کی کیونکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرا پوششن ہے کہ آپ نے جیسے بولے آپ اردو میڈیم سے بیکگراؤنڈ رکھتے کونسی لینگویج سکھنے پر کمانڈانا ضروری ہے کیونکہ مٹیریل زیادہ آویلیبل ہی نہیں ہے تا اردو لینگویج میں تو آگے کونسی لینگویج زیادہ پریفر کرنا چاہیے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ آپ کو وہ لینگویج اپنانا ہے جس میں آپ اچھا لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اگزام لکھنے کا ہے اور الٹی میٹلی آپ پڑھیں گے کسی بھی زبان میں لیکن آپ لکھ نہیں پائیں گے میں نے دیکھا ہے بہت ایسے بچے ہیں جو اردو میں بہت مہارت سے بلکل پڑھ پاتے ہیں جن کو شاعری بہت اچھے سے آتی ہے جو اردو عدب بھی اچھے سے واقعیت رکھتے ہیں لیکن اردو آپشنل میں وہ 40% مارکس بھی نہیں لا پاتے کیونکہ بلکل املے کی غلطی اس میں ہوتی ہے ایسے ہی میں انگلیش میں کہوں گا کہ اگر آپ کی انگلیش بہت پور ہے اگر آپ کی انگلیش بہت پور ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اسی اسی سٹیج پہ آپ جو ہے پہلے تو آپ انگلیش کو ایمپروو کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ہم اردو میڈیم کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ہماری کمفرٹ زونز کو دیکھتے ہیں ہم سکیپ روٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کتنے آسانی سے میں کرلوں بلکہ میں کہوں گا تھوڑا سا ایکسٹر ایفورٹ لیجئے اردو کو اپشنل رکھئے اردو کو اپشنل رکھئے اور انگلیش کو میڈیم بنایئے کیونکہ جب آپ انٹرویو پینل پر جاؤ گے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو کہوں گا جب انٹرویو پینل پر گیا بھوسلے صاحب انٹرویو پینل کے چیرمن تھے تو انہوں نے شروع پہ مجھے ایک منٹ کی چھوٹی سی سپیچ دی انہوں نے مجھے کہا کہ لک نو you are here for interview آپ انٹرویو دینے آئے ہوں you can either speak in hindi you can speak in english اور انہیں لگا کہ میں مسلمان بچہ ہوں urdu optional بھی ہو تو شاید urdu میں بولوں گا so he was much surprised کہ میں نے پورا انٹرویو انگلیش میں دیا اور میں کہیں پر بھی ایک میری غلطی نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس سٹیج پر جا کر اپنا یہ کونفیدنس دکھاتے ہیں تو آپ کو انٹرویو میں بھی مارکس خراب نہیں آئیں گے تو آپ آپ اپورچنیٹی لیجے urdu میں میں کہوں گا کہ وافر مغدار میں مٹیریل آویلیبل ہے even selected candidates بھی آویلبل ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست نے آسیم خان نے دھولیا سے urdu میڈیم سے ہی exam لکھا ہے اور وہ انٹرویو کے مرحلے تک پہنچا ہے final select نہیں ہو پایا لیکن بہت ہمیں امید ہے کہ وہ select کر لے گا select ہو جائے گا لیکن اس میں ایک چیز مدنظر رکھنا ہے کہ آپ urdu اچھے سے لکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ میں کہوں گا ماراتھی لیجے بہت سے میرے دوست ہیں جن کو ماراتھی بہت اچھے آتی ہیں ماراتھی بہت اچھے سے لکھ سکتے ہیں آپ ماراتھی میڈیم کیوں نہیں لیتے صرف اردو میں ہی کیوں اٹکے ہیں ماراتھی میڈیم لیجے آنسار شیخ کا best example ہے کہ ماراتھی میڈیم سے exam لکھا ہے even جو optional تھا جو written language بھی پورا شروع سے آخر تک ماراتھی optional بھی ماراتھی میڈیم answers بھی ماراتھی میڈیم even interview بھی ماراتھی میں تھا لیکن وہ ہندی میں جو ہے انہوں نے کندک کروایا یہاں بہت ساری اسم خواتین بیٹھی ادھر سے ایک سوال آیا تھا کہ عام طور سے ہمارے معاشر کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے ڈی ایڈ اور بی ایڈ اور بھوت اگر کوئی بڑی سوچ رکھتے ہیں تو وہ میڈیکل تک جاتے ہیں یہ ہماری نئی نسلوں کو سوارنے کے لیے آپ کیا یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں نے بھی سیویل سرویس میں آگے آنا چاہیے اور یہ ان کے لیے کتنا سیکیور ہے آپ کی اپنی رائے کیا ہے سلمان تیرے ماتھے پہ یہ آچھل بہت ہی خوب ہے لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آچھل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچھل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا ماتھا ایک بہت سارے ہمارے فرنس ہے اسپیشلی گرلز تو وہ کولیفائی ہوتے ہیں وہ ایکوالی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں اور دیکھو یہ پرسپشن ہے یا یہ ایک ٹروت ہے کہ گرلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اتھیکل ہوتے ہیں تو اتھیکس میں مارکس بھی اچھے آتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ بہت اچھے سے سوسائیٹی کو سرف کر سکتے ہو جتنے اچھے آفیسر ایک گرل آفیسر بن سکتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک بہت اچھے آفیسر بن سکتی ہے تو ہمیں ٹیلنٹ کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے جنڈر میں اس کو ہم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود سے میں گرلز سے سپیشلی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو آپ پہلے خود توڑیے ٹھیک ہے کیونکہ جب تک آپ ریزسٹ نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو دوسرا ہیلپ نہیں کرے گا تو پہلے آپ خود آ گیا آئیے ٹھیک ہے دوسرے بات میں میں پیرنٹ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے اسپیشلی جو سٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائم دیجئے تھوڑا ان سے ڈیمانڈز کم کر دیجئے بہت جلدی ان سے ڈیمانڈز مت کیجئے تھوڑا سا ان پہ فیت کیجئے بھروسہ کیجئے لڑکیا مطلب جو سٹنگ کلچر ہوتا ہے اسپیشلی جو لائبری میں بیٹھتے ہیں مطلب ہمارے فرینڈ سرکل میں ہم نے دیکھا ہے کہ بوائز زیادہ ٹائم تک لائبری میں نہیں بیٹھتے لڑکیا بہت ٹائم تک لائبری میں بیٹھتی ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں جہاں تک کہ ایک اور ایک بات بہت چھوٹی سی بات ہے ہینڈ رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی بڑی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو کوششن فارمیٹ ہوتا ہے اس کا آنسر فارمیٹ میں ہینڈ رائٹنگ اگر آپ کی بہت اچھی ہے تو آپ کو ایک مارک زیادہ ملنے کے بہت چانسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری آپ کی پوزیٹیوٹیز ہے جتنی بھی آپ کی پوزیٹیوٹیز ہے اس کو آپ دیکھئے اور سیویل سرویسز میں انٹر ہوئی ہے یوپی ایسی کا جو نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کے ہر پیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ گرلز کو وہ پرموٹ کرتے ہیں گرلز کو سیویل سرویسز میں آنے کے لیے وہ پرموٹ کرتے ہیں انٹرویو میں مارکز آپ کو مطلب اگر آپ ایسے بیکگراؤنڈ سے اور اسی اسپیشلی مائنورٹی کمیونٹی سے اگر جاتے ہیں تو آپ کو ایج ڈیفینیٹلی ملے گا اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا اور سیویل سرویسز میں کوئی بیریئر نہیں ہے ایکوالی کامپیٹنٹ سب لوگ ہے سب لوگ اس میں آ سکتے ہیں ایک آخری سوال لے لیجیے اس کے بعد اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ پرلیمز کے بعد پر جو بین اگزام ہوتے ہیں تو مین اگزام میں ایسے جی ایس ون جی ایس ٹو جی ایس فور پیپر ساتے ہیں تو اس میں کینڈیٹس اردو سلیٹ کرتا ہے ساتھے ساتھ میں جو جو ریجنل لینگویج ہے وہ بھی اردو لیتا ہے اور جو آپشنل ہے وہ بھی اردو لیتا ہے تو اس میں کیا پورٹیز ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ نے جو کامبینیشن بولا ہے اردو ایسے ایک میں پہلے بتا دوں کہ یو پیسی جو مینس ہوتا ہے مینس میں آپ کو پیپرز لکھنے ہوتے ہیں اور مینس میں جو اس وقت ہے نو پیپرز آپ کو لکھنے ہوتے ہیں اس میں دو ہوتے ہیں صرف آپ کو کالیفائی کرنا ہے اس میں ایک ریجنل لینگویج ہوگا اور ایک انگلیش کا پیپر رہے گا جو ٹینتھ لیول تک کے سوال لائے گا باقی ساتھ پیپر رہیں گے اس میں ایک اوپشنل لینا پڑتا ہے کوئی سبجیک جس کو آپ کو مانسٹر لیول تک کے اچھے سے پڑنا ہے اور اس میں سے اس کے دو پیپر ہوتے ہیں پھر چار پیپر ہوتے ہیں جو سب کے لئے کامن ہوتے ہیں جنرل سٹڈیز جس کو کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ایسے کا پیپر تو جو کامنیشن آپ نے بتایا ہے اردو ایسے آپشنل اردو ایسے میڈیم اردو ایسے کمپلسری پیپر اردو ایسے میڈیم اف انٹرویو یہ سارے پوسیبل ہے ایسے ہی مراتھی بھی پوسیبل ہے ایسے ہی تیلگو بھی پوسیبل ہے ایسے ہی کنڑا بھی پوسیبل ہے ایسے ہی انگلیش بھی پوسیبل ہے تو جتنے بھی بائیس شیڈیو لینگویجز ہیں ہمارے جو constitutionally جو permitted ہے وہ سارے mediums میں آپ examen دے سکتے ہیں آپ کے لئے medium کوئی barrier نہیں بنے گا ایک آخری سوال on a personal level we have some setbacks drawbacks so how do we overcome them like this is a long long journey of now like I have appeared for 12 so I have 3 years to prepare so how shall I overcome those like some are related to subjects some are on personal level like some fear and something so how shall I deal with all that first of all learn from it why you get it جو بھی ہوتا ہے تھوڑا سا بیت جاؤ ٹھیک ہے اس کو انترسپیک کرو کہ کس وجہ سے تم کو یہ ہوا ہے کچھ نہ کچھ وجہ رہے گی کچھ نہ کچھ وجہ رہے گی جس کی وجہ سے آپ فیل ہو جاؤ ٹھیک ہے لیکن اس کو فیلیر کو آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے آپ کو فیلیر کے اوپر حاوی ہونا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ it's temporary failure is temporary ٹھیک ہے یہ چلا جائے گا یہ وقت بیچ جائے گا ابھی آپ کو بہت سارا مطلب زندگی بیتانا باقی ہے failure is temporary ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ overcome کیجئے then آپ اس کو پوزیٹیو مطلب مطلب تبدیل کر دیجئے جس طریقے سے میں نے مطلب تبدیل کیا تھا جب مجھے دوہزار پندرہ میں سیٹ بیک لگا تھا تو میں نے اس دن تھان لیا تھا کہ مطلب جب یہاں پہ آیا اور بہت سارے مطلب چوٹ لگی تو اس کے بعد میں نے تھان لیا تھا کہ اب تو کرنا ہی ہے چاہے جو بھی ہو اور اس کے بعد سے مطلب جب مطلب consistent setback لگے تو سیٹ بیک سے آپ اپنے آپ کو مطلب اور ڈیٹرمین بنائی ہے ٹھیک ہے ہارنا نہیں ہے اس سے اور ڈیٹرمین ہو جاؤ اور ریزسٹ کرو ٹھیک ہے اور پوزیٹیو بن جاؤ اور آپ مطلب اور آپ ارزیسٹیبل بن جاؤ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو آپ کی نگیٹیوٹی ہے اس کو پوزیٹیوٹی میں مطلب مطلب Convert کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ convert کر سکتے ہو لیکن اس کو strength میں convert کیجئے strength میں convert کیجئے اس میں میں continue کروں گا کہ آپ friend circle رکھیں اچھا دوستوں کا آپ کا کافی اچھا circle ہونا چاہیے میرا ڈلی جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر میں fail ہوتا تو میرے جیسے failure والی کافی لوگ وہاں پہ موجود ہیں اگر میں pass وہاں ہوں تو pass والے بھی موجود ہیں لیکن fail ہونے والے بھی موجود ہیں hobby رکھیے اچھی سی reading کیجئے اور سب سے best تو ہمارے پاس تو پانچ وقت دن میں ہمیں جو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے سجدے میں آپ کا سر ڈال دینا ہے اس سے اچھا کام اور relief کوئی ہوئی نہیں سکتا آپ اس کو اپنا لیجئے اس سے better آپ کو دیلی انریچمنٹ کے لیے اس سے best کوئی چیز نہیں ہو سکتا سو میں آپ دونوں سے سوال کرنا چاہوں گی آپ آئیس تو بن گئے لیکن ایسا کون سا چینج ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دونوں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ سماج میں ہو اپنے دیش میں ہو آپ کے گھر میں ہو ایسا کچھ چینج جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے جس سے ہم لوگ کی ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے سٹاڈی کرنے کا اپنی موٹیویشن مطلب پرسنلی بھی بڑھ سکتا ہے اور بچے موٹیویشن ہو سکتے ہیں ایسا کون سا چینج ہے ایڈکیشن میں سوشیل مطلب سوشل ہی پرنٹ او بیو سے آپ چاہتی ہے ایسا کون سا ٹاسک ہے چینج ہونا چاہیے دیکھیں یہ اچھا ہے ایڈکیشن ایک منٹ ایک منٹ سر میں آپ دونوں کے ایک شیر بولنا چاہتی ہوں ارشاد منزلیں ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے منزلیں ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پروں سے کچھ نہیں ہوتا حسلوں سے وڑان ہوتی ہے دیکھیں جو چینج کے آپ نے بات کی ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ ہمارا جو سیلیکشن بھی ہوا ہے سمسے ایمپورٹن چیز جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جسم بیمار ہوتا ہے ایسے سوچ بھی بیمار ہوتی ہے ہمیں ہماری بیمار سوچوں کو نکالنا ہے جس دن ہم نے ہماری بیمار سوچوں کو نکالا ایسے سوسائیٹی چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر میں ہو چاہے وہ ہیل سیکٹر میں ہو چاہے جنڈر ریلیٹڈ ایشوز ہو چاہے کوئی بھی سوشل ایشو ہو ہمیں ہماری بیمار سوچوں پر کام کرنا ہے اور اس کے لیے تو آپ کو کافی ایونیوز ایویلیبل ہیں سب سے بیسٹ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت پاورفل ویپن ہے اور ہم لوگوں نے خاص طور سے اس ایگزیم کو کو کوالیفائی کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم رہا اور تعلیم حاصل کرنے کے جو مواقع ہمیں ملتے رہے اسی کے سبب ہم لوگ یہاں پر جو ہیں پہنچ پائے ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ ایک ایسی چیز ہے اگر وہ آپ چینج کر دو تو آپ سب چینج کر دو گے بہت اپٹیمسٹک رہی ہے بہت پوزیٹیو رہی ہے نیگیٹیوٹی مطلب ہمیشہ سے جو بھی میرے دوست بھی ہوتے ہیں اگر وہ نیگیٹیو ہے تو پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے وہ چینج ہو جائے دوسری بار سے میں چھوڑ دوں گا اس کو بہت اپٹیمسٹک ہونا چاہیے بہت اپٹیمسٹک ہونا چاہیے بلکل مت ڈرئی ہے ان دونوں کے پوزیٹیو روٹ سے لگتا ہے کہ اب ان کے اندر میں جو لوگ کام کرنے والے بہت مزیم رہنے والے مارو چھٹیا کتنی مارتے ہیں بہر حال اب یہ سیشن ہم قاتم کرتے ہیں